مالکی ساجنبا جی پیاری ساسنگ جیوں جیسا آپ کو معلوم ہے آج کا دن سچے سائن داتا رہبر شاہ مستانہ جی مہراج کا پاک پویتر اوتار دن ہے جنم دن اور وہ داتا رہبر جنہوں نے کروڑوں گھروں میں نرک سے سرگ بنا دیا گم دکھ درد چنتاؤں کو مٹانے والا پاک پویتر نام بتایا اور بدلے میں کسی سے کبھی کچھ نہ لیا ایسے سائن داتا رہبر شاہ مستانہ جی مہراج کا آج پاک پویتر اوتار دن آج کے دن وہ اس دھرتی پہ آئے اور تڑپتی بیاکل روحوں کو اپنے پاک پاک پویتر درس دیدار سے اپنے بچنوں سے اپنے نگاہ سے گرو منتر سے مالک کے چرنوں میں جوڑا وہ خوشیاں دلوائی جسے فرمانند کہتے ہیں تو ایسے مرشد کامل کے اس پاک پویتر اوتار دن پہ جنم دن کی آپ کو بہت بہت مبارک بات بہت بہت بدھائیاں بہت بہت آشروات اور اپنے مرشد کامل شاہ مستان شاہ ستنام داتا کو عربوں خربوں وار نمن کوٹن کوٹن تو مرشد کامل صدگر مولا کیا ہوتے ہیں یہ پتہ چلتا ہے جب جیب اپنے پیر و مرشد سے ملتا ہے سائی مستانہ جی اور میرے شاہ مستانہ جی آج کے دن ہیں لے کر آئے دو جہاں کا کھجانہ چاہی انیاسی موں سے نکل اٹھتا ہے جب پورن مرشد پورن صدگر سے ملاپ ہوتا ہے کہ تو دھنے ہیں تو دھنے ہیں کیونکہ اس کی جو نگاہ ہوتی ہیں بہت سے پاپوں کو جلا کے راہ کر دیا کرتی ہے تو سائی مستانہ جی مہراج اس دھرہ پہ آئے مالک سبروک یہاں پہ کھیل کھیلے بیلوچستان کوٹڑا مک جو کی آج پاکستان میں ہے ستر مولا نے ابتار لیا اور شروع سے ہی پرہت پرمارت کی طرف دھیان رہتا ایک بار ماتج نے بھیجا کہ آپ یہ خوا بنایا ہے دکان پہ لے جائیے وہاں رکھ دیچے راستے میں کچھ گریب لوگوں کو دیکھا فقیروں کو دیکھا فکر لوگوں کو تو کہ لگے ہم بھوکے ہیں چھوٹا سا بچہ تو کہنا کہ لو بھئی آپ کھا لو اب دیکھا کہ اتنے پیسے نہیں تو سارا دن مجدوری کی اس مجدوری سے جو پیسہ ملا وہ ماتجی کو جا کے دیا ساتھ ہی وہ جمیدار آ گیا یہاں مجدوری کی کہنا کہ میں نے اس کو کچھ نہیں دینا تھا لیکن یہ تو بڑے آدمیوں سے بھی زیادہ کام کر کے آیا ہے تو میں نے سوچا یہ کس کا بچہ ہے پتہ تو کروں تو ماں نے شاتھی سے لگا لیا آنسو بہی عدی پوجھ نے ماتاجی بولے آپ نے ایسا کیوں کیا تو مستانہ جی مہراج نے ساری بات بتائی یوں یوں آپ نے بھیجا وہ راستے میں ایسے گریب فقیر لوگ ملے ان کو کھلا دیا اب آپ کو بھی تو پیسہ دینا تھا تو اس لیے مجدوری کی تو کتنا کرتب نروح کا ایک ادھارن ہے کہ بچپن سے ہی انہوں نے وہ کرتب نروح کیسے ہوتا ہے اور روحانیت میں تعلیل کیسے بٹھایا جا سکتا ہے یہ ایک بے مثال مثال تو بیبروہ جی کے سائن داتا رہبر مالک شاہ مستانہ جی مہراج کے پاک پویتر جیون کے بارے میں آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں اس بارے میں لکھا بتایا ہے دنڈن ستگرو تیرا ہی آتھرا اوجنیا پرمسند بے پروہ مستانہ جی مہراج کا جنم وکرمی سمت انیس وڑتالی کارتک ماں کی پورنما کے دن سن ٹھاران سوکان میں پوجہ پتا شریف پلہ مالجی کے گھر گاؤں کوٹڑا تہسیل گندھے جلا کلائٹ گلوچستان میں ہوا آف جی خطری ون سے سمند رکھتے تھے آف جی کی پوجہ ماتا جی کا نام ترسان بھائی جی تھا آف جی کے پوجہ پتا جی گاؤں میں شاہ جی کے نام سے پرسد تھے وے دھارمک وچاروں والے دیالو وے ایماندار انسان تھے آف جی کی پوجہ ماتا جی بھی اپنا ادھکان سمیں سادو سنتوں کی سیوہ وے دھارمک کاریوں میں لگاتی تھی آف جی کے پوجہ پتا جی کی گاؤں میں مٹھائی کی دکان تھی آف جی اپنی چار بڑی بہنوں کے لادلے انجھ تھے آف جی کے پوجہ ماتا پتا جی ایشور سے پتر پرابطی کی منو کام نہ کیا کرتے تھے جو بھی سادو مہاتمہ کچھ پانے کی چہہ میں ان کے گھر آتا تو وہ اسیم شردہ سے ابھی بھوت ہو کر اس کی سیوہ میں جھ جاتے ایک بار پوجنی ماتا جی کی بھی ایک مسک مولا فقیر سے ہوئی انہوں نے اس فقیر کی بھرپور سیوہ کی اور پتر پرابطی کی ابھی لاشا پرگٹ کی ماتا جی کی سیوہ سے پربھاویت ہو کر اس فقیر نے کہا کہ ماتا جی پتر تو آپ کے گھر جنم لے لے گا لیکن وحر دنیا کو تارنے کی لئے آئے گا آپ کے کام نہیں آئے گا اگر آپ کو اگر آپ کو یہ بات منجور ہے تو دیکھ لو پوجہ ماتا جی نے فقیر کے بچنوں کو شرو دھارے کا ترنت کہا کہ ہمیں ایسا بھی منجور ہے اس پر کار پوجہ مات پتا جی کی سچی تڑپ وی سیوہ بھاونا سے دربیت ہو کر پرم پتا پرم آتما نے ان کی منو کام نا پوری کی تتھا انہیں آپ جی شاہ مستانا جی کے روم میں الوک پتر کی پرابتی ہوئی اس سمیں وہاں آپ جی کی بہن چتر بائی بھی پستی تھی انہوں نے بتایا کہ جب بے پروازی نے اوطار دھارن کیا تو اس سمیں سارا گھر الوک پرکاش سے دمک اٹھا میری آنکھیں چندھیا گئی اتنا منموھک پرکاش میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا وہ الوک کرنے بے پروازی کے پاون بار سوروب سے پرسکوٹ ہو رہی سائیں داتا رہبر کے بارے میں آپ نے سنا سچے مرشد اکام ہمیشہ ایک ہی بات کا دھیان رکھتے پرم بیتا پرم آتمہ کو کیسے ملا جائے وہ جو ساری دنیا کو چلاتا ہے وہ جو ایک ہوتے ہوئے بھی سب کے اندر موضود ہے تو سدگر مولا نے دکھایا تڑب کیا ہوتی ہے ایک مالک کو پانے کی لگن کسے کہتے ہیں وہ وہ جاتے اپنے سدگر مولا اللہ وحی گرو رام گوڑ خدا رب کی تالاش میں فقیر ملتے سائن جی کہتے کوئی ہمیں کہتا تجھے ہوا میں اڑنے لگا دیتے ہیں کوئی کہتا پانی پہ چلنا سکھا دیتے ہیں سائن جی کہتے ہیں ان چیزوں سے ہم نے کیا لینا ہے اگر آپ واقع کچھ کر سکتے ہو تو کیا ہمیں اپنے سپریم پاور مالک سے ملا سکتے ہو سب چپ ہو جاتے کہتے ہیں ہمارے بس کا نہیں ردی صدی کو سکھ نہیں ہے تو ہم سکھا سکھا سکتے ہیں سائن جی مسکراتے وہاں سے چلے جاتے دونڈتے دونڈتے تلاش کرتے کرتے بے پرواجی اپنا کام دندے میں بھی دھیان دیتے تو ایک بات اچانک ان کی دکان میں ایک سنت فقیر پر گٹ ہوئے آئے کہ لگے بول بھئی کیا چاہتے ہو کہنا جی مالک سے ملنا ہے کہنا کہ مالک سے ملنا ہے تو کہا ملے گا تو انہوں نے بتایا یوں یوں کر کہ وہاں جائیے کہنا کہ آپ کے لئے میں کچھ لے کے آتا ہوں کہتے ٹھیک ہے اب تھوڑی دور گئے سانجی واپس آئے کہ بھئی کیا بتا آج گئے ٹائم کیسا ہے کچھ معلوم نہیں دکان کھلی ہے سونے کی مورتیاں ہیں اندر تو جیسے واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں کوئی بھی نہیں دنگ رہ گئے تڑپ اور پرول ہو گئی اور یوں اس تڑپ میں بیاکلتا میں جب بیاس میں پہنچے ساون شاہ سائن جی کے درشن کیے تو آنکھوں سے اشرو دھارا چل پڑی بہر آگے چھڑ گیا رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا کیونکہ جس سدگر مرشد کی تالاس میں تھے یہ تو وہی تھے جو ان کی دکان میں اچانک پرگٹ ہوئے تھے ساکشات تو پھر سدگر مولا نے اپنا نعرہ بنا لیا وہاں کچھ اور کہا جاتا تھا شاہ مستان جی داتا ریبر ہر سمیں کہتے دھندن شاون شاہ نرنگ اور سائن تیرہ آس دھندن شاون شاہ نرنگ اور سائن تیرہ آس آس اب آپ کو معلوم ہے اتنے سمیں سے وہاں جو لوگ بولتے تھے یہ ایک الگ ہٹ کے چیز تھی تو کئیوں نے شکایت کر دی کہ سائن جی آپ نے کچھ اور کہا ہے لیکن یہ تو آپ کا ہی گنگ گاتے رہتے ہیں تو بلاو بھئی مستان شاہ کو بولایا گیا کیوں بھئی آپ کیا کہتے ہو کونسا نار لگاتے ہو اب ایک مورید کو موقع مل جائے اس مرشد کے سامنے اس کی اپما چاہ وہ شکایت روپ میں ہوئی کرنے کا تو کہنے کیا ہے تو شاہ مستان جی داتا رہبر نے بولا کی جی میں تو بس یہ نار لگاتا ہوں جو میرے کو صحیح لگتا ہے میرا ہی ہے دھندن شاون شاہ نرم کار سائن تیرا ساتھ میں ناچ نے لگے سات میں ہنگلی کر کر تیم چار بار کہ دیا دھند شاون شاہ سائن داتا رہبر تیرا ہی آس تو سائن جی مسکر رائے کہتے ہوگی اچھا پوری سائیڈ والے سمجھے کیا بات ہے کہتا جی تو کہتے بھئی اچھا نہیں ہے ایسے میرے لئے تو آپ ہی سب کچھ ہیں کہتے نہیں آپ نے اگر نعرہ بولنا ہی ہے تو ایسا بولا کرو دھندن ست گرو تیرا یاسرہ وہ ست گرو مالک ہے سرب دھرم ہے تو سائن جی پھر وہ ہی نعرہ شروع کر دیا دھند ست گرو تیرا یاسرہ پاؤ میں گمگرو باندھ لیتے مستی میں ناچتے رہتے کہیں سے بنچٹی اٹھا کے لانی ہے وہ سیوہ کرتے تی یوں نہیں کہ کئی الگ سی ناچ شروع کر دو نہیں سی 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 بوریاں ہوتی کپڑڑا بنا لیتے وہ پہن لیتے رہتے اور شاون شاہ سائی جب بہار آتے تو وہ پہ کھڑے ناچتے رہتے اور جیسی وہ چل کے جاتے تو ناچتے ہوئے آگے آگے جاتے وہ ریواج کچھ اور تھا شان تو جاؤ بولنا نہیں بس آنکے بند کر لو یہ دی 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 لوگوں نے اپنا بنا رکھا تھا پر یہاں تو بالکل اُلٹ تھا ناچتے مستی بناتے خوب ڈھمکے لگاتے شاون شاہ جی بڑے خوش ہوتے اور پنجابی میں کہا یہ آیا ہے اور سدگر کو اتنا خوش کر دیا اس کو رکا جائے پھر شکایت کر دی کہ یہ ناچتا رہتا ہے ایسا تو شاون مست ہے لوگوں کی پیش نہیں گئی انہوں نے سوچ ہے اگر اس کو اتنی خوش ملتی ہیں تو چلو اپنے بھی پگ پہ گھنگرو باندھ لیتے انہوں نے دو چار ویسے اور نقلی تیار کر لیے ویسے کپڑے کپڑے کروا کے شاون شاہ جی باہر آئے تو ناچنے لگے وہ بھی سائیڈ میں وہ بھی ناچنے لگے گھنگرو باندھ کے ویسے کچھ کرنے لگے شاون شاہ جی مسکر آئے اور فرمایا مستانہ شاہ تو یہ کیا ہے باکی تو ڈولی ہے تو کہنے کا مطلب صدقر مرشد جسے نواز دے دنیا کی طاقت نہیں ہوتی کی اسے ہٹا دے صدقر جس دیئے کو روشن کر دے کسی طوفان میں یہ ہمت نہیں اس دیئے کو بھجا دے اس کی لوگ کو بھی ڈگمگ آ دے تو صدقر داتا کی نگاہ تھی سائی مستانہ جی پہ داتا رہبر پہ کہ یہ تو میرے وہ مورید ہیں تو یوں خوشی کا عالم چلتا رہتا ساری ساری رات بیٹھے بجن سمن کرتے رہتے ناچتے رہتے بھی تو شاون شاہ نے کہ بھئی مستانہ شاہ چل تو جی باغڑ کا بادشاہ بناتے ہیں جن لگا جی وہ کیا جاؤ آپ کو نام دینے کا حکم آپ جا کے لوگوں کو نام دو تو بیرا گا چرنوں میں بیٹھ گئے یہ میرے مالک یہ میرے مکھر ملائی یہ باڑی انپڑ ہے اتنا پڑا لکھا نہیں میں کیسے لوگوں کو سمجھاؤں گا کیسے بتاؤں گا میری بھاشا ملتان سندھی بھاشا کیسے میں لوگوں کو سمجھا پاؤں گا تو شاہ شاہ فکر مت کر تیری آواز خدا کی آواز ہوگی تو بولے گا لوگ مہت ہو جائیں گے کہنے وہ تو ٹھیک ہے میری مکھر ملائی داتا آپ کہہ رہے ہو آپ کا حکم سرما تھے کیونکہ مرید کبھی تقرار نہیں کیا کر دی تو ٹھیک ہے پر میں انپڑ باڑی یہ بھمر گفا گئی یہ سینسدل کمڑ آ گیا یہ اتنی سریر کے چھ چکر جا گئے پھر ساتمہ جا گئے گا اس کے بعد فلاں آ گیا یہ کس کس کو سمجھاتا پھر ہوں گا ہے میرے مالک ہے میرے مکھڑ ملائی مجھے تو ایسا نام بخشو جس کو دے دوں اس کا ایک پہر یہاں دوسرا سچ کنڈ میں پہن جائے کہنے یہاں مستانہ شاہ تو یہ بھی منجور کیا تو پھر شاون شاہ جی کو مستانہ جی مہاراج کہنے میرے مکھڑ ملائی داتا جیادہ تر گریب لوگ آئیں گے سنیں گے جو نام لے تھوڑا سمن کر لے بچنوں پہ پکا رہے تھوڑی سیوہ کرے نہ وہ اندر اس کے کمی رہے نہ بہار کمی رہے کہتے جا تیرا یہ بھی منجور کی تو بے پروا شاون شاہ جی سے سائی مستانہ جی مہاراج نے داتا رہبر نے بہت بچن لیے ایسے ہی تو وہ بچن آج جیو کے تیو پورے ہو بے پروا جی سسنگیں کرتے بھاگڑی لوگوں میں سسنگ ہوتی تو سمجھ نہیں آتا بھاگڑی لوگ ناچ 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 بھلے بھلے کرتے سائین جی کہتے بھائی یہ ایک بات بتاؤ ہماری بھاشا آپ کو سمجھ آتی کہ سائین جی یہ تو پتا نہیں لیکن جب آپ بولتے بہت سنے لگتے بڑا مزہ آتا جی کرتے ناچ جائیں ساری رات ناچ جائیں تو کہنے کا مطلب وہ سائین جی کہ آپ کی آواز خدا کی آواز تو جیسی بولتے کھینچ پڑتے اندر کھینچ لیتے اور یہ حقیقت ہوتی ہے پورن مرشد کامل جب نام لے کے کا لاکھوں بار دنیا لیتی ہو پر جب گرو مرشد کامل اس نام کو بلاتا ہے تو ایک الگ آنند ایک جادگر لمحہ پوری لائف کا بن جاتا ہے پوری جندگی کا بن جاتا ہے اور ایک الگ مجا آتا ہے شاہ ستنام جی داتا رہبر نے کہا ہم تھے ہم ہیں ہم رہیں گے یعنی شاہ ستنام ایک ہی بات ہم نے ایسی بات روبرو ہوتے دیکھا ہے کیونکہ آواز تو وہ ہی رہے گی اس میں تو کوئی بدلہ آئی نہیں سکتا جب وہ ہی تھے وہ ہی ہیں وہ ہی رہنا جب بھی نام لے کے بلات جب بھی بات کرتے تیک اندر کشش رونگٹے کھڑے ہو جاتے ایک آنند آنکھوں میں اشرو دارہ اپنے آپ لڑکتی ہوئی کب نیچے چلی جاتی کب وہ ہیرے موتی لال جواہرات بن جاتی کچھ کہا نہیں جاتا کیونکہ اس کے پیار میں اس کے محبت میں جو آنسو آیا کرتے ہیں ان کا مول بے حد بڑھ پیار میں اس کے بیراغی میں آ جاتا ہے وہ مرید روحانیت میں ہمیشہ ترکیاں کیا کرتا ہے ہمیشہ خوشیاں لوٹتا ہے خوشک نواجیں خوشک بھگتی عبادت منجل تک اتنی جلدی نہیں پچھاتی جتنی جلدی کی تری کے راستے بیراغی کے راستے جیو آتما پہنچ سکتی ہے تو سائن داتا کا جتنا گنگان کرے اتنا کم ہے سارا مہینہ سات سکت گاتی ہے پر وہ کل مالک داتا رہبر کا گنگان پورن تھے ہم نہیں کہہ سکتے کہ گایا گیا گاتے آ رہے ہیں اتنے سالوں سے گاتے رہنا ہے پوری عمر بھر جیسے سورے کو ہوا اپنی رفتار سے لکھے نہیں چلو پرکاش اپنی گتی سے لکھے اور جتنی بھی ترلوکیاں ہیں کھنڈ برہمنڈ ہیں سب کے کاغذ ہوں ساری بناسپتی کی کلمیں ہوں اور پانی کے جتنی بھی سروت ہیں سموندر یا دریاج جو بھی سارے ترلوکیوں میں سب کی شاہی بنا لی جائے اور پربتوں کو جتنے بھی پتھر ہیں ان کو چورا کر شاہی بنا لی جائے اور پرکاش اپنی گتی سے لکھے وہ لائٹ وہ پرکاش تو بھی سدگر کے گنگان نہیں لکھے جا سکتے کیونکہ وہ مرید کی ہر پل ہر سمیں ہر جگہ سنبھال کرتا ہے اور حیرانی یہ ہے کہ بدلے میں کسی سے کچھ نہیں لیتا ما اپنے اولاد کی سنبھال کرتی ہے پر جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے ما بھی بے فکر ہو جاتی ہے کہ اب میرا بچہ بڑا ہو گیا بھاگ نی لگ گیا دور نی لگ گیا جوان ہو چلا جو دھیانوی بھوک نہ لگائی ہو یہ سوچ کے تیرے رونے سے پہلے ہی تجھے دودھ پھلا تھی وہ مان تھی پر یہ کلیوگی انسان بھول جاتا ہے اور کچھ کلیوگی کا پرواہ ماتاؤں پہ بھی ہے کہ ان کو بھی ہو جاتا ہے کہ اب بچہ ہو گیا بڑا چلو وہ جانے اس کال کے چکربیو میں اُلج جائے اس لئے گرو مرشد کامل تو یہاں تو کیا اگلے جہان میں بھی اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتا اور نجدھام مالک کی گود میں بٹھا کے چھوڑتا ہے تو ایسے مرشد کامل شام مستان جی داتا رہبر ملے ہمیں ان کے گنگان جتنے گائیں اتنے کم وہ دیاء کے ساگر رحمت کے مالک سو انہیں کی چرچہ ایک بھجن سائی مستان جی اور میرے شام مستان جی ہاں جی چلی ہوا داندھن ستگرو تیرہی آفرہ والیدو جہاں پیار تیرے کی عجب خماری جی اے مہربان والیدو جہاں پیار تیرے کی عجب خماری جی نوامبر یہ نوامبر پہلے آم تھی بنا دی آپ نے دو جگ پیار جی نوامبر مہ 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 چھائیں بہار مہ کیونکہ آئے اس میں سر جنہ شام ستانا جی کل مالک نے آج لیا افطار آج لیا افطار سائی مستانا جی او میرے چاہ مستانا جی آج کے دن ہے لے کر آئے آج کے دن ہے لے کر آئے دو جہاں کا خزانہ جی سائی مستانا جی او میرے چاہ مستانا جی آج کے دن ہے لے کر آئے آج کے دن ہے لے کر آئے دو جہاں کا خزانہ جی سائی مستانا جی او میرے چاہ مستانا جی سائی مستانا جی او میرے چاہ مستانا جی موسیقی موسیقی بھی سب نمال جی سگھ رکھنایا سنے میرے دن دارے ماتا کل سا بھائی جی ماتا کل سا بھائی جی یہ ہو پیاسا آنا جی چائمت کا نا دی او میرے چامت کا نا دی چائمت کا نا دی او میرے چامت کا نا دی موسیقی ساہی مستانا جی او میرے جاہ مستانا جی ساہی مستانا جی او میرے شاہ مستانا جی آج کے دن ہے لے کر آئے آج کے دن ہے لے کر آئے دو جہاں کک جانا جی ساہ مستانا جی دو میرے شاہ مستانا جی موسیقی نور کے تیرنوں سے ہر کوئی میں کے جس نے بھی درشن پائے نور کے تیرنوں سے ہر کوئی میں کے جس نے بھی درشن پائے دل بچپن میں ساہی جی کے دل بچپن میں ساہی جی کے مستی کا مہتانا جی ساہی مستانا جی موسیقی آج کے دن ہے لے کر آئے آج کے دن ہے لے کر آئے دو جہاں کک جانا جی موسیقی 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 تمہوں کے آج بھاگ ہے جا کے آئے سر جنہاں موسیقی تمہوں کے آج بھاگ ہے جا کے آئے سر جنہاں کال اگن میں جو جل رہی تھی مو گئی تھی نیتاں کال اگن میں جو جل رہی تھی مو گئی تھی نیتاں ہندن میرے سائیں تاتاں ہندن میرے سائیں تاتاں موسیقی 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 اور میرے جام سے تانا جانے سچنگ لگا کر تم نے توڑ کال کے بھرم بھولے کے سچنگ لگا کر تم نے توڑ کال کے بھرم بھولے کے گجر گئی کو نہ پچتاؤ رہتی لگا لو لے کے گجر گئی کو نہ پچتاؤ رہتی لگا لو لے کے نام کی میں مسنا سنا کے نام کی میں مسنا سنا کے تارے سارا جمانا جی شاہیم ستانہ جی اور میرے شاہم ستانہ جی شاہیم ستانہ جی اور میرے شاہم ستانہ جی آز کے دن ہے لے کے آئے آز کے دن ہے لے کے آئے دو جہاں کک جانا جی شاہم ستانہ جی اور میرے شاہم ستانہ جی شاہم ستانہ جی اور میرے شاہم ستانہ جی اور میرے شاہم ستانہ جی موسیقی 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 سائم ستانا جی وہ میرے سائم ستانا جی جی تو ابھی آپ نے بھجن میں سنا بلوچستان میں چرنٹ کائے اے میرے صرفاز پتہ پلہ مل جی کا گھر رو شنایا تُو نے میرے دلدار ماتا تلسا بھائی جی کے ہوا پیا کہا نا جی سائم ستانا جی اس بارے میں کہ وہ بلوچستان میں آئے اور جب وہ آئے جس گھر میں جائے اتی بوجنی ہے ماتا پتہ اتی بوجنی ہے بہنی اور اتی بوجنی ہے وہ دھرتی اتی بوجنی ہے جنہوں نے پہلے درشن کی تو وہ مرشدی کامل داتا رہبر نے بلوچستان میں کوٹڑا گاؤں میں افتار دھارن کیا چہوں اور خوشیوں کا ایک نظارہ ایک لجت ایک سندیش جاتا ہے جب کل مالک افتار دھارن کرتے ہیں کہ واقعی دھرتی پہ وہ آیا ہے جس نے سب کے پاپ ہرنے ہیں دھرتی پہ وہ آیا ہے جس نے انسانیت کا نیکی کا نیک نیت کا بیڑا اٹھایا ہے اور جس نے تڑکتی ہوئی مالک کی یاد میں بے حد بیاکن روحوں کو پھر سے مالک سے جوڑنے کا پرن کیا ہے یا مالک اپنا روپ بدل کے آیا ہے اس بارے میں لکھا بتایا ہے آپ جی کے شب آگمن پر گھر میں خوشیاں چھا گئی اور سمسط آلم اس خوشی کے امبار میں جھونے لگا سارے گاؤں میں مٹھانیاں بانٹی گئی پوجے ماتا جی نے بے پروازی کے وزن کے برابر چاندی تول کر گریبوں میں بانٹی اور چھٹی والے دن آپ جی کے سرک کے بالوں کے برابر سونا تول کر بانٹا گیا گریبوں اور اکنچنوں کو اناج وے بسترادان کیے گئے اکھیل ترلوکی میں کل مالک کی اس پاون وے اتی اجول جوتی کے اوٹریٹ ہونے پر جہدہ کار کا ناد سنائی دینے لگا چہوں اور خوشیوں کے گیت گنجائے مان ہونے لگے دیوی دیوتاؤں نے دیو لوگ سے پشو برشتی کی جس سے سمست عالم الوکک مہک سے سرابور ہو گیا اکھیل پرکرتی نے مقد ہو کر نور جلال کے درشن کر کل مالک کا کوٹی کوٹی دھنیا واز گیا چہرہ نور و نور روحانی چاند سورج شرمائے نور کی کرنوں سے ہر کوئی مہکے جس نے بھی درشن پھائے کھیل بچپن میں اس آئیں جی کہ مزدی کا میں کھانا جی عشق حقیقی جس کو لگ جاتا ہے وہ جانتا ہے یا پھر اس کا مالک مولا جانتا ہے دوسرا نہیں پہچانتا تک عشق مجاجی جو دنیا آپس میں کرتی ہے کھانے کو پتہ نہیں چلتا ہے اس کا حقیقی کیا ہوتا ہے اور مجاجی کیا ہوتا ہے مجاجی عشق جو ایک دوسرے کے تن کے بھوکے ایک دوسرے کے دھن کے بھوکے ایک دوسرے کی جیداد کے بھوکے ایک دوسرے سے بھاوہ کروانے کے بھوکے سیدھے سادھے شبدوں میں کہیں سوارت گرج سے جو پیار جڑا ہوتا ہے اسے مجاجی عشق کہا جاتا ہے اور آتمک پیار کی جو اپنے پیر و مرشد کامل سے کرتے ہیں اس اللہ وحی گروہ رام سے کرتے ہیں گوڑ سپریم پاور سے کرتے ہیں وہ عشق حقیقی ہوتا ہے کیونکہ مجاجی جتنا بھی آپ پیار کروگے اصل تو آپ کے دیکھتے دیکھتے ٹوٹ جائے گا اگر نہیں ٹوٹے گا تو جن سے آپ محبت کرتے ہو کوئی پہلے چلا گیا کوئی پیچھے رہ گیا کوئی اس کی یاد میں روتا رہا اور کوئی روتا روتا چلا گیا ساتھ نہیں جاتے یہ یہیں فنش ہو جاتا ہے یہیں ختم ہو جاتا ہے عشق حقیقی چھو ہوتا ہے حقیقی آتمک روحانی اپنے مرشد کامل سے اللہ وحی گروہ گوڑ خدا رب سے وہ کبھی ٹوٹتا نہیں آپ لاکھ اپنی بہاں اپنے مرشد سچے سے چھڑواؤ جتنا مرجی چھڑواؤ وہ کبھی نہیں چھوڑے گا ایک بار اگر آپ کی بہاں اپنے اس کو پکڑوا دی گرمنتر نام لے لیا یہ جہان تو کیا وہ اگلے جہان میں بھی موت کے بعد آپ کے آگے آکھڑا ہوگا آ بھئی تجھے لے کے چلو ایسا ہوتا ہے عشق حقیقی وہ کبھی ٹوٹتا نہیں اور اس کے عشق میں جو کوئی اس کا ہو کے عشق میں ناچتا ہے عشق میں خوشی مناتا ہے اس کے خوشیاں کئی گناہ بڑھتی چلے جاتی ہیں عشق حقیقی آپ کا ارتبہ نہیں دیکھتا عشق حقیقی آپ کا دماغ نہیں دیکھتا آپ کتنے انٹیلیجنٹ ہو کتنے بھوڑے بھاڑے ہو کئی بار بھوڑے بھاڑوں کو مالک لٹا تک جانے جیادہ اکل چطورائی بھی کئی بار عشق حقیقی میں رکاوٹ پیدا کر دیتی ہے ڈھونگ ڈکوسلے کی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے اور آدمی کو کبھی یہ اہمکار نہیں ہونا چاہیے کہ میرے سے بڑھ کے بھگوان کا کوئی بھگت نہیں کبھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں ہی ایک ماتر مالکہ عطی پیارہ ہوں موسیٰ کی بات آپ کو کئی بار سنائی ہے آج پھر سے خیال میں آئی موسیٰ پیغمبر بھی کہلائے وہ مالک کی بڑی عبادت کیا کرتے تھے سن سمادھی میں جایا کرتے تھے بڑی جلدی ہی مالک کے نوریس گروپ کے درشن پایا کرتے تھے نظارے آتے تھے آوازیں آتی تھیں لیکن کہیں نہ کہیں ابھی کمی تھی اہمکار آ گیا کہ مجھ سے بڑھ کے اللہ کا سدگر کا کوئی اور بھگت نہیں اور مالک کو اہمکار وہ بھی اس کے سب سے پیارے بچے میں آ جائے یہ اچھا نہیں لگتا تو مالک نے ویدی بنا دی ویدی کا ویدھاتا کب کیا کونسی ویدی بنا دیتا ہے چک کتنا ہی عالم فاضل ہو کتنا ہی پڑھا لکھا بہت اقل والا بہت انڈیلیزنٹ جب وہ ویدی بنانے پہ آتا ہے اس کے سامنے شنیاں ہوتا ہے کیونکہ وہ تو سب کا دماغ دینے والا ہے دماغ کو بنانے والا ہے تو موسیٰ کو کوئی جرورت آن پڑی اور وہ جنگلات میں سے ہو کے جانے لگے سامنے ایک گڑریہ بھیڑ بکریہ جو چراتا تھا وہ ایک پتھر پہ بیٹھا ہوا تھا اسی پگڈنڈی کے پاس ایک بڑا سا پتھر یہاں سے موسیٰ نے جانا تھا پگڈنڈی پہ بیٹھا وہ ہاتھ پھلا کے آنکھیں سٹل تھی ستھر تھی وہ رکھی ہوئی تھی یوں اس کے نشے میں اور ایک بات کہہ رہا تھا ہے اللہ اگر تو بیمار ہو گیا تو میرے گھر آنا میں نے خوبصورت آپ کے لئے چارپائی بنائی ہے آپ آنا آرام فرمانا سردی لگے گی تو بھیڑوں کی ان کی میں کمبل اڑھاؤں گا میں آپ کے پاؤں دباؤں گا میں آپ کے چہرے کو دن رات لہارتا رہوں گا آپ لیٹے رہیے گا آرام فرمائیے گا میں آپ کے لئے دھودھ بنا کے لاؤں گا میں ہر پر آپ کی سیوہ کروں گا ایسی مجھے ہمت دینا ہے اللہ اگر آپ بیمار ہو گئے تو میرے گھر آنا موسیٰ نے جب یہ بات سنی تو اس نے پکڑ کے گڑریے کو ہلا دیا جور جور سے اس کی سمادھی ٹوٹی موسیٰ کینے لگا ایک کافر کافر ہندو کو نہیں کہا جاتے نہ سکھ کو کہا جاتا ہے یہ لوگوں نے لڑائی جگڑا کرنے کیلئے بنا دیا کافر کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا اللہ کی نندہ کرنے والا اللہ وحی گرو گوڑ رام کی نندہ کرنے والا اس کو کہتے ہیں کافر جیسے کہتے ہیں نندک ایسے ہی کافر کہ اے کافر اللہ بھی کبھی بیمار ہوتے ہیں ارے اگر وہ بیمار ہوں گے تو کیا تو ہی ہے اس کا ایک آدمی اور کوئی آدمی نہیں تیری بیڑوں کا دودھ پھییں گے کافی تانے مارے تو کیا تھے گڑریہ چیکتا ہوا اپنے کپڑے فارتا ہوا بال نوچتا ہوا چلاتا ہوا دوڑ گیا موسا تھا تو مالکہ پیارا سیدھی چوٹ سینے پہ لگی دماغ پہ لگی اوہ ایسا لگتا ہے تو نے گناہ کر دیا ایک مالک کے پیارے کو تڑپا دیا سمادھی میں بیٹھنا چاہا جلدی سے سمادھی نہیں لگی اور جب لگی تو درشن نہیں ہوئے بہت دیر تڑپتا رہا آخر سادق تھا بیاکل ہو گیا برا حال ہو گیا تب ایک صرف آواز آئے گی اے موسا تجھے دنیا میں بھیجا ہے جوڑنے کے لیے توڑنے کے لیے نہیں تُو نے جس کا دل توڑا ہے وہ میرا بڑا عزیز ہے عتی پریہ ہے تُو نے گلت کیا تو موسا چل پڑا اس اور جس اور وہ گڑریہ گیا تھا ڈونڈتا ڈونڈتا وہاں پہنچا اور کیا دیکھتا ہے بال نوچے ہوئے کپڑوں پہ لگے ہیں کپڑے فٹے ہوئے ہیں ناکھن بڑے تھے اس سے چمڑی بھی چھل گئی کھون بہ رہا ہے لیکن وہیں آنکھیں سٹل ہیں اور وہی آواز اور بیراغے میں ہیں ہے اللہ کسی کی سننا مت اگر تُو بیمار ہوتا ہے میرے ساتھ آنا تیری چاکری کروں گا گھر میں تجھے نئی چار پائی پہ لٹاؤں گا تاجہ دھوٹ پلاؤں گا تیری چہل کروں گا تیرے پاؤں دواؤں گا سر میں مالش کروں گا ہے اللہ تُو بیمار ہوتا تُو میرے پاس آنا لگا ہوا ہے بھولا بھولا وچارا موسیٰ نے اڑی کی ہاتھ جوڑے پاؤں کو ہاتھ لگائے کی سمادھی کھل گئی کی کہے لگا بھائی کیوں آیا ہے ابھی بھی کہیں نہ کہیں اہنکار تھوڑا بچا ہوا تھا کہنے لگائے بھائی موسیٰ کہنے لگا میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں میں نے عبادت کی اور میرے اندر وہ پر آواز آئی کہ آپ تو اس کے عتی پریہ ہو مجھے معاف کر دے اللہ میرے پاس آئے ان کی آواز آئی کہ آپ اس کے عتی پریہ ہو اس کے لئے معاف کر دے یہ بات سنی تو آگے سے گڑریہ نے سیدھی سادھی بھاشا میں کہا اے بھائی میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے پاؤں کے ہاتھ لگا یہ ارے جس اللہ کی تو بات کرتا ہے جب جب تو میرے پاس آتا ہے وہ میرے پاس سے چلا جاتا ہے ورنہ وہ ہمیشہ ہی میرے پاس رہتا ہے آنکھیں کھل گئی حیرانی کی کوئی حد نہیں رہی جس کے لئے میں سمادی لگاتا ہوں تب جا کے وہ آتا ہے اور ادھر وہ ہمیشہ ہی رہتا ہے تو کچھ معلوم نہیں کچھ پتہ نہیں اس کا کوئی پیارہ کتنا ہے کتنا اس کی عاشقی میں ڈوبا ہے کتنا حقیقی پیار کرتا ہے تو ایسی محبت کا پارٹ ہمیں پڑھایا سائی مستانہ داتا رہبر نے کل مالک دیا کے ساغر نے ہمیں سکھایا کیسے کرنی ہے محبت سیدھے سادھے الفاظ کوئی ڈھونگ ڈکو سلا نہیں کوئی بھومی کا باندھنے کی جرورت نہیں عشق حقیقی ہے وہ چہرے پہ آ جاتا ہے جمین سے جڑے رہو کہنے کا مطلب دیا دینتا نمرتا کبھی بھولو نہ انکار نہ کرو داتا پل داتا نال پیار پالے بے پرواجنے ایک بچن لکھا ہے داتا کو مت بھولو اس نے داتیں دے دی انکار مت کرو داتا کو یاد رکھو لوگ میلے مجھرے جاتے ہیں ناجگان فنکشنوں میں جاتے ہیں وہاں من مجھے لیتا ہے ستسنگ میں آنا پڑ جائے لینے کے دینے من کھڑے کر دیتا ہے وہاں یہ تو بڑی مشکل کام ہے یہ تو بہت چل کے جانا پڑے گا یہ وہ ترہ ترہ کے بہانے واجی ترہ ترہ کی طریقے دکھاتا ہے اور آدمی کی جو بچپن سے لیو لگی ہوتی ہے کئیوں کی ہم نے ٹوٹتے دیکھی ہے جو اپنے مرشد اپنے ستگر کے درش کو مکہ مدینہ سمجھا کرتے ہیں جب دنیا کی آب و ہوا من مایا کی ہوا پڑتی ہے وہی لوگ رام نام کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں ستسنگ میں آنا فجول کا کام سمجھتے ہیں بھول جاتے ہیں جت ستسنگ کے داتا نے تجھے داتیں دی ہیں ان داتوں کی محبت میں اتنا کھو گیا ہے کہ داتا کو بھول گیا ہے پر دھنے ہے میرا مرشد اے کامل شامستان شاہ ستنام نہ کبھی بھولے تھے نہ بھولے ہیں نہ ہم کبھی بھولیں گے کہ وہ عربوں خربوں بار مہان ہے ہم تو چونکی دار ہیں ہم تو خاکسار ہیں آپ کی جتیوں میں بیٹھنے کو تیار ہیں ہم میں کوئی بڑائی نہیں مائک کچھ نہیں کہتا ہم بولتے ہیں تو مائک بولتا ہے ویسے ہم تو مائک کی طرح ہیں جو میرا مرشد داتا رہبر بولتا ہے وہی اس موں سے الفاظ نکلتا ہے جو وہ کرواتا ہے وہی سریر یہ کرم کرتا ہے ہمیں ماں نہیں سب کچھ ہے اپنے مرشد دے ہمیں کوئی گھمد نہیں کوئی آنکار نہیں یہ ہماری بڑائی نہیں مرشد کی رحمت ہے جس مرشد نے نوازہ ہے جس کی رحمت ہوئی ہے اسی کی وجہ سے یہ سب ہے ورنہ کچھ بھی نہیں ہے تو کبھی بھی اس کی یاد اس کی محبت کو دل سے نہ جانے دو کمپیر مت کرو یاد کرو وہ سمیں جب دڑپا کرتی تھی یاد کرو وہ سمیں جب بیچین بیاکل برے کرم کرتے تھے لفنگے بن کے گھوما کرتے تھے یاد کرو اس کو ہر پل کا حساب ہے کوئی پچھلے جنموں کے سنچت کرم جنموں جنموں کی بھگتی چکی ہوتی ہے تب جا کے روحانیت میں کوئی پد بھی ملتی ہے انہیں کہا جاتا ہے سنچت کرم اس جنم کی بھگتی چاہے کم کی ہو پر وہ سنچت کرم جو ہوتے ہیں وہ اتنے پرول ہوتے ہیں کہ انسان کو بہت خوشیاں بخش دیتے ہیں کون سے سنچت کرم چونکہ انسان کو چھوڑ کے باقی کے سریر تو گلام ہیں باقی کے سریر تو کچھ کری نہیں سکتے باقی کے جتنی بھی سریر ہیں چوراسی لاکھ جونیا کچھ نہیں کر سکتے لیکن بھگتی وہ بھی کرتی ہیں یہ الگ بات ہے وہ ترلوکی نات کال مہاکال تک سیمت ہے ان کی بھگتی کی پر اس میں کچھ آتمائیں بھگتی جب کرتی ہیں اتنی بیراغی سے کرتی ہیں کال مہاکال کو مالک سورو مان کے بھگتی کرتی ہیں حالانکہ ان کو سمجھ نہیں ہوتی کہ مالک کچھ الگ ہے سپریم پاور پر ان کا بیراغی ان کی تڑک دیکھ کے مالک اس کے بہت اچھے سنچت کرم جوڑتے رہتے ہیں جیسے کال مہاکال برے کرم کروا کے جوڑتا رہتا ہے کہ جب منوشیہ سریر آئے گا برے کرموں کا بوجھ ڈال دوں گا اور اس کو ہوش ہی نہیں رہے گا کہ اللہ واہی گروہ کا نام لینا ہے اسی طرح مالک اچھے کرم جوڑتے رہتے ہیں جوڑتے رہتے ہیں جوڑتے رہتے ہیں انہیں کہتے ہیں سنسکاری روح ان کی وجہ سے آدمی کو پھر جب انسان بن کے آتا ہے اسے کھتاب ملتا ہے وہ اپنی جندگی میں دیکھے حقیقت میں کون سا تیر مارا ہے جس کی وجہ سے پد بھی مل گئی اور جب بے پرواجی کے سامنے سائن جی کے سامنے کئی بار لوگ گھایا کر دیکھیں کہ میرے بچ عیب گناہ بہت ہے گانا حسان ہوتا ہے میرے میں عیب گناہ بہت ہے پر اگر میرے میں عیب گناہ نہ ہوتے تو تو کش کو بخشتا تیرے میں اگر عیب گناہ نہ ہوتے تو تجھے چٹکی میں نوری سبروب کے درشن ہو جاتے بخشنے کی کیا جرورت تھی کیونکہ اس کے درشن تو جس میں عیب گناہ نہیں ہے اس کو بھی نہیں ہوتے درشن اسے ہوتے ہیں جو پیر فقیر پورن مل جائے اور اس کا نام چپے اور پیر فقیر یا پھر اپنی نگہ سے اپنے روحانے انداز سے آشروہ دے دیں انہیں نوری سبروب کے درشن ہوتے ہیں اس بھر میں مت رو کہ اگر آپ گناہ گار نہ ہوتے تو مالک آتا نہ اس نے تو آنا ہی تھا چاہے آپ گناہ گار ہوتے چاہے نہ ہوتے ہم کسی فقیر کی بانی کو جھٹلاتے نہیں ہم تو ویسے نورمل ہی آپ کے ایک سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ بھر ہوتا ہے کہ ہم میں گناہ کرتے جائیں کہ تو کس کو بخشتا اگر میرے میں باب گناہ نہ ہوتی تو باب گناہ نہ ہوتے تو جلدی چھٹی ہو جاتی جلدی مالکیں نجارے ملتے پھر بھی یہ صدگر کو تو آنا ہی تھا تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھئے اپنے مرشد کو اس کی دیا میں رحمت کو کبھی بھول کے بھی نندہ نہ کرو نندہ کر کے پچھلے سنسکار بھی ختم ہوتے ہیں اس جنم میں بھی بھگتی ختم ہوتی ہے اور آپ کے شاتر چال نہیں ہوتی آپ کا من شاتر بن کے آپ کو دگا دیتا ہے بے پرواجی فرماتے من مطر بن کے دھوکھا دیتا ہے دماغ میں سیٹ ہو جاتا ہے اور دماغ بڑا چلتا ہے انسان سوچتے یار مجھے جیادہ پتا ہے مجھے جیادہ سمجھ بے پرواجی فرماتے جب فقیر کہے تو جرور جواب دو کہ بیٹا یہ کام کیسے کرنا ہے کہیں یہ مت سوچ لینا کہ فقیر کو کچھ آتا نہیں کیونکہ اس کا خسم اس سے کرواتا ہے اور اس کا خسم سب کو دماغ دیتا ہے تو انسان کو ہمیشہ روحانیت سے دور نہیں ہونا چھے جس روحانیت کی وجہ سے داتیں ملتی ہیں خوشیاں ملتی ہیں لجتیں ملتی ہیں اگر آپ کو وہ بوجھ لگتا ہے تو صدھاریے اپنے آپ کو کیونکہ آپ میں بے حد کمیاں آ گئی ہیں آپ من مایا کے لیے پگلا گئے ہیں ساتھ کا چکر ویو ہے کام باشنا کرود لوگ مو انکار من اور مایا اور ان کا ہیڈ ہے کال مہاکان کام باشنا جاگتی ہے پسوں میں بھی جاگتی ہے پر کڑیو کے آج میں شیطان سے بھی آگی ہیں پسوں میں تب جاگتی ہے مکھتا جب بچہ دینا ہو بچہ لینا ہو پر انسان میں تو کوئی لینا دینا نہیں ان چیزوں سے ان کی باشنا شیطان سے بھی پرے آج کے کڑیوگی کی اتنا گر چکا ہے آج کا انسان اس کی لیے کوئی ماں باپ بہن بیٹا بیٹی کوئی ماں نہیں نہیں رکھتا اس کی نگاہ میں کاموگتا ہے جس کو بھی دیکھتا ہے اسی بددی نگاہ سے اور ہمارے پاس چٹھیاں آتی ہیں یہاں کئی پڑی بھی گئی جیبہ کام جاتی ہے لیکن حقیقت ہے بہت رشتے ٹوٹ رہے ہیں باپ بیٹی کا کوئی رشتہ ہے ہی نہیں جس کو بھی دیکھتے ہیں اسی تراجو میں دولتے ہیں جس کو بھی دیکھتے ہیں ان کا دماغ شاتر اسی طرف جاتا ہے ایسی گندی بھاونا ایسی گھڑیا سوچ پھر بھی آدمی کو مالک کی خوشی ملتی ہو تو یہ سنسکار کی وجہ سے سنسکاری روح جو آپ کو ابھی بتایا تو تو اس پہ کابو پانا سکھو سمرن کیا کرو ستسنگ سنا کرو یہاں جو بھی ہوتی ہے وہ روحانے مجلس کہہ دیتے ہیں صرف فرق ڈالنے کے لئے کہ یہ ستسنگ ہے یہ روحانی روز جو صبح شام ہوتی ہے وہ مجلس ہے نہیں دونوں کا فرق ستسنگ ہی ہوتا ہے جو سند کرتے ہیں وہ ستسنگ ہی ہوتا ہے وہ تو ایک بھاشا کا پروک کیا گیا کہ بھئی صبح شام تو روحانی مجلس ہوتی ہے سنڈے کو ستسنگ تو بتانے کے لئے صرف ادروائجہ ایسا کچھ نہیں ہوتا سوچنے کی جیسی بھاونا ہے اور لوگ ہم آیا کرتے تھے بے پروازی نے عشق لگایا اسی عشق کا پرنام ہے کہ آپ سب کا ہمیں سیوہ دار بنایا اس عشق کا پرنام ہے کہ اس خاک کے جسم کو اس نے اپنا گھر بنایا شامستان شاہ ستنام اس خاک کے سریر میں آیا یہ اسی کے عشق کا پرنام ہے بہت دور ہے یہاں سے گروہ سرموڑیا رستے بھی آڑے ترچے کے وار ہوتے تین چار گھنٹے کا سمیں لگتا ہی لگتا کہ مرشد کامل وہاں کھڑے ہی ملتے اندر ملنا تو نہیں ہوتا لیکن باہر جرور ملتے جب وہ دیکھ لیتے تو اندر بلا لیتے یہ الگ بات ہے لیکن ہم کوئی اپنی بڑائی نہیں گا رہے ہم تو اب کہہ چکے ہم تو کھاک ہیں چونکی دار ہیں ہم کوئی بڑے نہیں ہیں بڑا تو میرا زیار ہے میرا ستگر ہے میرا خسم ہے جس نے نواجہ ہے تو اتنی دور سے بھی یہ عشق بنا رہتا کب درشن کریں ایک لگن لگی رہتی ایک تڑپ بنی رہتی کہیں آپ سوچو ہمارے بچے ہیں ہم کیا کریں ستگر نے ہمیں بھی تین بخشے تھی ایسا کچھ نہیں تھا اس تائم تین تھی ان کا بھی پالن پوشن بڑھیا ہوتا تھا لیکن یہ جو عشق تھا یہ ایک الگ ہٹ کے تھا وہ کرتوے تھا اس کا نروا کیا ستگر نہیں کروایا کیونکہ پہلے جب مرشد کامل سے ملے اس سمیں ہم چھ سات سال کی رہے ہوں گے شاید سات سال کی ہوں گے ابھی پورا خیال میں نہیں آٹ کے ہوں گے نو کے ہوں گے تو تب جب ملے تو ستگر نے یہی کہا جب کسی نے کہا جی یہ چھوٹا سا بچہ چلاتا ہے اور ہر بار نام والوں کی ٹرالیاں بھر بھر کے لاتا ہے یہاں بھی سسنگ ہوتی شاید وہ پکا سہارنا یا پکا بھادما میں سسنگ تھا کسی کے گھر بے پروازی کا رکے ہوئے تھے تو ہم یہاں ہمیں ملائیا تو یہی کہ یہ نمبردار کا ایسے بیٹا ہے ایسے چھوٹا سا ہے سائیڈ میں دیکھ کے ٹریکٹر چلا تھا اوپر سے تو دکھتا نہیں پر یہ نام والوں کی ٹرالیاں بھر کے لے کے آتا ہے تو بے پروازی خوب ہاں سے کہ لے کہ اپنا یہی کام ہے کرتے رہو صرف دو شبد بولے آس پاس بہت بیٹھے تھے کسی کو کچھ معلوم نہیں کیا بولا تو اب ہم نے تو سنا نہیں کسی اور کو اس طرح کا یہ ایک دو شبدوں میں وچن تو ہم یہ بتاتے ہیں سچا عشق ہوتا کیا ہے سرسر رات اس کی یاد میں باتیں کرتے رہتے چرچہ ہوتی رہتی بڑا ہی مجھا آتا اور یہ بھی ہوتا کوئی دیکھ ہی نہ لے وہ بھی ایک الگ بات ہوتی تو یہ سب اس کا عشق ہے ایسا عشق لگ جائے اور پھر کوئی کمی آ جائے ہو ہی نہیں سکتا اس انسان کو اندر بہار کبھی کوئی کمی رہ جائے ہم لکھ کے دینے کو تیار ہیں پر ایسا عشق لگ جائے کہنا آسان ہے پریم کمونا شیر جگونا در پوکان رکا منا نہیں مالک کے پیار میں چلنا حقیقی عشق میں چلنا یہ نہیں دنیا کیا کہے گی میری عجت میرے کپڑی میری شان میری شوق اس کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے یہ بنیہ کی دکان نہیں ہے یہ سودے باجی نہیں ہے عشق جب لگ جاتا ہے تو پھر عشق چھا جاتا ہے اور انسان کو عشق انسان سے بھگوان تک پہنچا کے ہی چھوڑتا ہے تو اس میں جو مجھا آتا ہے اس میں جو لجت آتی ہے وہ کہنے سننے سے پری ہوتی ہے مالک کے عشق میں کوئی چلتا ہے مالک کے عشق میں جب کوئی قدم بڑھاتا ہے آدمی کا من جالیم اس کو ہٹائے تو ہٹائے دنیا کی کیا طاقت کہ عشق چلنے والے کو ہٹا دے لوگ بہت کہا کرتے تھے کہ یہ تو چلے جاتے ہیں اتنے بڑے گھرانے سے ہیں پیچھے سے فضل نہیں ہوگی یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا یا کہہ دیتے ہیں یہ تو مست ہیں کیونکہ ایک بار بہت گرمی پڑھ رہی تھی گوار کی فصل تھی تو ہم یہاں سے گئے سیوا کر کے تو بولنے لگے جی گوار ہے دو مربے کے قریب پچاس بگے کے قریب کہ یہ اس میں تو تیلہ بہت لگ گیا سوک بھی رہا تھا پانی نہیں تھا ہم نے کہا ابھی اٹھاؤ اٹھاؤ فٹا فٹ ڈرم اٹھائے ٹائٹر کے پیچھے باندھے فٹا فٹ سبرے کر دی سارے ہنسنے لگے آس پاس والے یار آگے تو سوک رہا ہے پانی ہے نہیں اوپر سے سبرے کر دی یہ فصل بس کیا بتائیں کوئی کمڑا کہتا کوئی کیسا کہتا کوئی کچھ کہتا جیسی جس کی جبان تو صبح ہم نے سبرے کر دی سارا دن میں تیلہ ختم ہوگا اگلے دن برسات ہو گئی بے حد زیادہ اور لوگوں کے ایک بگے میں دو من ہوا یا چھ من ہوا اور پھر سیوہ پر آگے سبرے کرتے ہی ہم اگلے دن سیوہ پہ ہر آگئی آن اور وہاں برسات ہوئی کہنے لگے نہیں یہ کمڑا نہیں ہے یہ تو سارا کچھ جانتا اس کو پہلے پتا ہوتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے تو لوگوں کا کیا کہنے کسے گلنو چھڑ دانا سن سارچ دنیا کا تو کام یہ ایسا ہے یہ کسی کو روحانیت پہ چلتا دیکھ تو خوش ہوتے ہی نہیں من ایسا شیطان ہوتا ہے سدگر کی باتیں بھی سننے نہیں دیتا کبھی کوئی بات کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ تو آپ بھاگوں والے ہیں جو دھیان سے سن رہے ہیں جو لگن سے سن رہے ہیں کیونکہ سننا بھی ایک مرید کا کام ہوتا ہے جو من کے مارے ہوتے وہ سن بھی نہیں پاتے کیونکہ ان کو پسند نہیں آتی پیر فکیر کی باتیں ان کو لگتا ہے یار یہ مجھے کہہ رہے ہیں ہم یہاں جتنی سنگتہ یہ ہزاروں لاکھوں میں آپ کو سنبودن کر رہے ہیں تو آپ کو کہہ رہے ہیں جو آپ کے گھر میں ماں باپ بیٹھے ان کو تھوڑی نہ کہہ رہے ہیں نیچرلی آپ کو ہی کہہ رہے ہیں اس میں روز کرنے والی کونسی بات ہے سپیٹ وہیں لگے گا نا یہاں جکھ میں ورنہ سپیٹ انٹیوائیٹک بھی ہوتا ہے سنتوں کے بچن بھی انٹیوائیٹک ہوتے ہیں آپ کے اگر جکھم ہے من کا آپ من کے ستائے ہوئے ہیں آپ گلتیاں کرتے ہیں تو تل ملا ہوگی یوں رنگ بھی چینج ہوتا رہے گا کلر چینج ہونے لگ جاتا ہے بندے کا چہرے سلوٹے پڑ جاتے ہیں کیونکہ اس کو لگتا ہے یار موچھے کہہ رہے ہیں اور لاکھوں میں تجھے کہہ رہے ہیں اس کا مطلب تیرے میں ساری کمیاں ہے تو اپنے آپ کو صدھارو اپنے ان کمیوں کو دور کرو کیوں ہیں آپ کے اندر یہ کمیاں کیوں بھول جاتے ہیں دینے والے کو مت بھولیے نہیں بھولوگے پتہ نہیں اور کتنا کچھ لے لوگی بھول جاؤگے تو یہ کرم بھومی ہے اپنے کرموں سے کھلوگے اس لیے سائن چی کے وچن ہمیشہ یاد رکھو کہ تینوں چور ناڑکی تینوں یار ناڑکی اور تو اپنی نویڑ تینوں ہور ناڑکی اپنے مرشد سے اپنے صدگر سے محبت بڑھاتے جاؤ عشق بڑھاتے جاؤ کرتب گے نرباہ کرتے جاؤ ہم روکتے نہیں لیکن کرتب گے نرباہ میں اور صدگر کی پیار میں تال میلے بٹھا کے چلو سمجھوتا نہ کرو سمجھوتا کرنا پڑے تو کرتب گے چھوڑ دیجئے حقیقی عشق کو مت چھوڑیے پر آپ تو حقیقی عشق کو تلانجلی دے دیتے ہیں اور کرتب گے کے لیے پگلا ہو جاتے ہیں بھول جاتے ہیں داتا داتیں دیتا ہے داتیں داتا نہیں دیتی یہ یاد رکھئے جس کا راجہ ہو گیا وہ کچھ بھی دے سکتا ہے اور ایک گوڑا لے کے راجے سے گوڑے میں کھوئے رہو گے سارا دن تو راجہ کا تو ایسے عربوں گوڑے دے سکتا ہے کونسی بڑی بات ہے کیا گوڑا راجہ دے دے گا سوچنے والی بات ہے اگر سوچو تو تو حقیقت سائن جی کے پاک پویتر مہینے میں آپ کو بتانے والے ہیں اور آگے آئے جی روحوں کے آج بھاگ ہیں جا کے آئے سرجنہار کال اگن میں جو جل رہی تھی ہوگی تھنڈی تھار دھندن میرے سائن داتا ختم کیا آنا جانا چھی کہ میرے مرشد کامل تو نے ختم کر دیا یا ختم ہوا آنا جانا چھی تیری وجہ سے تیرے رحم و کرم سے اس بارے میں لکھا ہے جب روحیں مالک کی تلاش میں ویاپل ہوتی ہیں اور اپنے نجھ گھر جانے کے لیے بھلکتی ہیں اور ہماری آنکھیں اس کو دیکھنے کے لیے ترسنی ہیں اور بھوکھی ہوتی ہیں ان کی تیور اچھا پوری کرنے کے لیے ستگرو اوتار دھارن کرتا ہے ان کو بندنوں سے چھڑانے کے لیے بندی چھوڑ بند کر آ جاتا ہے اور ایسی روحوں کو ان کی ادھیکار کی انسار اپدیش دے کر مالک سے جوڑ دیتا ہے جی تو مرشد ستگر پیر فکھی اس سنسار میں آتے ہی بھلا کرنے کے لیے ہیں ترور فل نہیں کھاتے سرور بیو ننیر پرمارت کے کارنے سنتن بھائیو شریر پیڑ پودے کبھی فل نہیں کھاتے ترور سرور سرور میٹھے پانی کا پانی نہیں پیتا سب دوسروں کی لیے اسی طرح سنت پیر فکھیر سب کے بھلے کی لیے آتے ہیں سب کا بھلا کرتے ہیں کئی بار کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ پیتا جی گرو جی آپ کے پاس گاڑیاں ہیں ہم نے کہا ہے چوری تھوڑا یہ کوئی کمی نہیں اور خود بھی کھیتیواری کر لیتے ہیں انجنیرینگ کے کارے جو بھی ہوتے ہیں گاڑیاں بنانا یا فواروں کا سسٹم چلانا یا بہت ساری چیزیں وہ بھی کر لیتے ہیں گاتیں لکھتے بولتے ہیں سب کچھ کرتے رہتے دن رات اس میں اگر گاڑی لے لی تو آپ کے پیٹے میں کیوں درد ہے ہم نے کون سا آپ سے پیسہ لے کے مانگئے ہے تو ہے چلاتے ہیں تو چلاتے ہیں اس میں کیا ہے لوگ جہاجوں پہ چڑے پھرتے ہیں ان کو تو نہیں پوچھا جہاج کیوں لے رکھا ہے تو کئیوں کے اندر یہ ہوتا ہے پیدا جی آپ نئے نئے ڈریس پہنتے ہیں ارے آپ رو برو میں دیکھتے ہیں بہت ڈریسیں ہوتی ہیں آپ کو وہ کتنے باہر سے خریدو تو پتنے کتنے لاکھوں کی ملے پر ہم اسے کچھ ہزار میں ہی تیار کر دیتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ وہ لاکھوں کوروڑوں کی ہوتی ہے اپنے طریقے سے ایک طریقہ ہے اپنا مالک نے ہونر دیا ہوتا ہے دماغ دیا ہے تو کئی باری یہ لوگ سوال اٹھاتے ہیں بڑے عجیب و گریب پر اٹھانے چاہیے تب ہی تو پھر آپ کو جواب ملے گا تب ہی سمجھ پاؤ گی حقیقت کیا ہے تو آپ کے اور بھی سوال آئے ہوں گے جیسے یہ تو اچانک جہن میں آ گیا تو ان سوالوں کو پڑھ کے سنایا جا رہا ہے تو دھیان سے سنیے اور پھر آپ کو بتاتے ہیں اور آپ کو ساسنگت کو پتا ہے ساری ساسنگت جانتی ہیں اور گھر میں بھی پتا ہے بھاپو جی ماتا جی اور سب کو پتا تھا کہ ہم بجلی بھی آئی تھی پنکھا بھی نہیں لگاتے تھے کولر وغیرہ جو بھی اس ٹائم میں ہوا کرتے تھے تو وہ بھاپو جیوروں کے لئے ہوتا تھا ہم نے کبھی اپنے لئے پنکھا پینے اور یہاں آشرا میں آئے کوئی پنکھا ایک دو سٹینڈ وڑا پنکھیں ہوتے تھے ادروائز کوئی پنکھا گرمی میں نہیں ہوتا تھا ایک بار آپ تو تیرہ واس تب گوخہ کہتے تھے ایک اپنا بھائی تھے مستری تھے وہ اندر کچھ ٹھیک کرنے چلے گے بجلی کا خراب ہو گیا اور وہ بھی ہوش ہو گئے اتنی زیادہ ہیٹ تھی اتنی زیادہ گرمی تھی دو لوگ اس کو اٹھا کے لائے اور پانی پونی پھلایا دوائی دی چھائے میں رکھا تھنڈی جگہ رکھا تب جا کے اسے ہوش آیا اور وہ روکے کہ لگا پیتا جی آپ رجانہ رہتے ہیں میری دو گھنٹے میں کی گیبت گی میں بھی ہوش ہو گیا تو یہ اس کا رحم و کرم پھر دو جار ساتھ میں ہم نے وچن کر دیئے کہ ساہ سنگت جو کہے گی وہ ہم مانیں گے اور ساہ سنگت نے کس لیا لانگڑ پنجابی میں کہتے ہیں باغڑی میں نہیں پیتا جی آپ نے ایسی لینا ہے آپ کو تو لگانا ہی پڑے گا ہماری سنگت کی عرض ہے تو ہم نے لگا لیا پر بے پرواج جی بھی مانگ لیا کہ جو انہوں نے بھاونا سے ایسا کہا ان کے بھی گھرگر ایسی لگ جائیں تو ان کے بھی لگا دیئے مالک نے بہت چٹھی آئی ہمارے پاس کہ پیتا جی پنکھا نہیں ہوتا تھا وہ ایسی لگے ہو پتہ نہیں پیسے کہاں سے آگئے یہ بے پرواج جی جانے تب ہی تو اس کو اربو بات نمن کرتے ہیں وہ ہم سے کہلہ باتا بھی خود ہے اور پوری کرتا بھی خود ہے نام ہمارا ہو جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ہمارے میں پھر ساہ سنگت نے کہا پیچھے بہت ساہ سنگت آئی ہوئی تھی سب کو پتا ہے ہم کوئی ٹی وی بغیرہ نہیں دیکھتے تھے بے پرواج نے بلکی کلیانگر میں منہ ہی کیا تھا کہ ٹی وی لگاؤ ہی مت تو ہوا یہ کہ کلیانگر میں ٹی وی تو نہیں کوئی لگاتا تھا لگاتے نہیں تھے ٹی وی بچے سمیت بی بی چلی جاتے تھے دوسری جگہ گھر میں بیچارہ کرلا بیٹھا رہتا تھا ٹن 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 اب یہ کوئی وچن ماننا ہے دیکھنا تو ٹی وی ہے ہی ہے تو پھر ہم نے کہا بھائی آپ آدھا گھنٹا سبح و شام سمن کرو یا گھنٹا سمن کرو سارے بیٹھ کے اور پھر ٹی وی لگا لینا سدگر بخش دیں گے تو پھر وہاں ٹی وی شاید لگائے گئے کیونکہ گھر میں تو کوئی رہتا ہی نہیں تھا پھر ساتھ سنگت نے ابھی پیچھے کی بات ہے کافی دیر کی کہ پیتا جی آپ نے ٹی وی لگانا ہے آپ نے جرور دیکھنا ہے ساری سنگت ہم عرض کر رہے ہیں کیونکہ دنیا میں سو سو کچھ ہو رہا ہے اور ہم کبھی کبھار جرور اسے دیکھ لیتے ہیں جب بھی ٹائم ملتا ہے وہ بھی ہمیں لگانا پڑا نہیں تو ہم کبھی کبھار ریڈیو بغیرہ کبھی سن لیتے تھے ایسا عادت نہیں تھی تو پھر وہ کہتے ہیں سار سنگت بھگوان کا روپ اور وہ ہم نے وچن دے دیے اور پھر سنت وہ نہیں ہوتے جو وچن دے کے پلٹ جائیں ماننے ہی پڑتے ہیں ہنڈر پرسنٹ مانتے ہیں اگر آپ کو منواتے ہیں تو ہم بھی آپ کے مان لیتے ہیں تو وہ ہمیں مانیں اور آج ہم پوری کوشش کرتے ہیں دیلی تو نہیں ہو پاتا کئی پر رات کے تین تین چار چار بچ جاتے ہیں پر پھر بھی کوشش جرور کرتے ہیں کہ ٹی وی دیکھ لیں خبر دیکھ لیں کبھی وہ خبر میں اتنا گھبار مار رہی ہوتے ہیں دیت ترے کی ایک کو پکڑ کے ہنمان جی کی پونچ کی طرح لمبی لمبی اگر بس کر یار کچھ اور سنا دے نا جی کچھ نہیں ہوتا اس نے یہ ویسے ہو رہا ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا اسی کو لے لے کے دے ترے کی تو ہم نے کہا چلو دیکھ لیتے ہیں سنگت نے کہا ہے تو ماننا تو پڑے گا ہی پر اتنے نمونے ہوتے ہیں بھوٹ آ رہا ہے فلانا ہو جاؤ ارے پہلے آپ تو حشار ہو جاؤ جھوٹ بولنا چھوڑ دو سچ بولنے لگ جاؤ آپ تو حشار ہونا نہیں دوسروں کو کرتے رہتے ہو تو ہم یہ نہیں کہتے سارے ایک جیسے بہت اچھے بھی ہیں اچھے بھی چیزیں دکھاتے ہیں بہت بڑیا چیزیں بھی دکھاتے ہیں جس سے سماج کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے تو دونوں طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں ہم نے کبھی کبھار ایسا دیکھا ہے بیراست بھی ہماری وہ دکھاتے ہیں پرانا جو بیراست ہے وہ دکھاتے کہ کیسے ہمارے بوروز ہوا کرتے تھے ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں تو لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا جب کھینچنے پہ آجائیں تو پھر اتنا کھینچتے ہیں کہ پوچھئے مت ربڑ تو ٹوٹ جائے پر وہ بات نہیں ٹوٹتی تو پیاری ساسنگ اچھی ہو آپ کے سوالات بات کرتے ہیں ہاں چلی مالک اس کے لئے جرور رحمت جرور کرتے ہیں وہ کوئی بیدی بنائیں رحمت کرتے ہیں گر تیج انسان پکا سہارنا سے پوچھے پتہ جی سمرن کرتے سمیں کبھی کبھی آپ کے ساتھ باتیں ہونے لگ جاتی ہے کیا یہ ہے سمرن مانا جائے گا جی سمرن کے ٹائم ایٹومیٹکلی ایسا ہوتا ہے تو وہ سمرن ہی ہوتا ہے لیکن سمرن کے ٹائم ایک آگرتہ تہتے سمرن ہی کرو تو نوری سمروب میں بھی مالک پرگٹ ہو جاتے ہیں سمرن انسان لہرہ کا گاہ سے پوچھے پتہ جی کبھی کبھی صحیح اور غلط میں حیصلہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اور ڈر لگتا ہے کہ ہم کچھ غلط نہ کر دیں اور آپ جی دوارہ خوشیاں اور آپ جی سے دور نہ ہو جائیں ایسی ستھیتی میں کیا کریں سمرن کریں پانچ سات میٹ نعرہ لگا کے مالک مجھے سدبودھی دے آپ کو ہنڈر پرسینٹ پتہ چلے گا روحانیت کے کوڑنگ صحیح کیا ہے اور وہ صحیح کر دو ڈرو مت راج پالے انسان اسماعیل آباد سے پوچھے پتہ جی 20-21 سال سے میرا شراب کا کاروبار تھا میں نے آپ کی پریڑنا پر چلتے ہوئی یہ نشے کا ویپار کرنا بند کر دیا میری پرتی ورس 20-25 لاکھ روپائے کی آمدنی تھی اور پتہ جی اور میرے پورے پریوار نے آپ جی کو اپنا سچا ستگر مان کر کسی بھی نشے نیا کرنے کا پرن کیا ہے بہت بڑی بات آپ کہاں ہیں کھڑے ہو جائیں بیٹا ہاتھ کھڑا کریں ہاتھ کھڑا کریں آپ ہیں اچھا شاباش بیٹا بہت بڑیا کام کیا ہے اور فکر نہ کر کوئی بھی اچھا کرم کرنا مالک اس سے بھی بڑھ کے برکتنے ڈالیں گے رحمت کریں گے بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے نشہ چھوڑ دیا نشہ کرنا بھی چھوڑا اور کروانا بھی چھوڑ دیا سو مالک جرور خوشہ مہیا شاہ ستناب جی گرینیس بلیفر فورس میں کے سیوہ دار ہیں بہت بڑی بات ہے شاباش لوگ کہتے ہیں کیسے بدلتا ہے ایسے بدلتا ہے یگ مالک بدلنے والے وہ داتا رہبر ہیں سو بہت آشیوات مالک خوشہ دے پریوار میں بھی خوشہ اور پیار محبت اندرستی بڑھائے آشیوات کہ اس کا علاج پورا ہونے تک اسے اپنے پاس رکھنے کے بعد پچیس میمبر اور سچگھوں کے جمعباروں کی موجودگی میں اسے پندرہ نومبر کو اس کے پریوار کو سوپ دیا ہم آشیوات چاہتے ہیں شاباش بیٹا شاباش بہت بڑیہ کام آپ نے کیا اور پرشاد لینا مالک آپ کے گھروں میں خوشہ دے پریواروں میں رحمت کریں کویتہ انسان کوٹ پدلی سے پیارے پتہ جی ایک روحو آتما لگاتار سمرین کر کے اپنے ستگر کے نوری سوروپ کے درسن کرنا چاہتی ہے لیکن کچھ دنوں میں اس کا منوں سے بھٹکا دیتا ہے پجیبتہ جی لگاتار سمرین نیہ کر پانا اور مالک کے نوری سوروپ کے درسنوں کے قابل نیہ بن پانا کیا اس کے پیچھے بھی فسلے دنوں کے سنچیت کرموں کا کوئی چکر ہے جی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے آپ لگاتار سمرین کرتے رہیے یہ من کا کام ہے یہ من متے جیووں کا کام ہے جو ہٹا دیتے ہیں کچھ نہ کچھ کرموں کا ہوتا ہے لیکن لگاتار اگر سمرین کریں گے تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ آگے بڑھ پائیں گے روی کانت انچام بٹلین بلوگ سے پجیب پپا جی اگر کوئی بیماری سے گزر جاتا ہے تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے اتنے ہی سواس لکھتے ہیں لیکن لوگ درگھٹنا اور آتم ہتیا میں بھی ایسا ہو جاتا ہے کیا اس کے پورے سواس ہو گئے ایسا ہوتا ہے یا آتم ہتیا آتم گھاتی مہا باپی اس نے وہ خود اپنی آتما کا گھات کرتا ہے اس لئے مہا پرشو نے لکھا ہے سبھی سنتوں نے کہ اس سے بڑا پاپ دنیا میں دوسرا نہیں ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے انہی کا اگلا پرسن ہے پیارے پاپا جی آپ جی کے وچن ہے کہ کھانے کے بعد ترل پدارت نہیں پینا چاہیے کین تو پاپا جی ہمیں ہوسٹل میں کھانے کے ساتھ دودھ لینا پڑتا ہے مارک درسین کرنچ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ایسا سسٹم ہے دودھ ٹائم کے بات دینا چاہیے جمعہ بار نوٹ کر لو کیونکہ اگر یہیں بات ہے تو یہ بہت بری بات ہے کہ ہم لوگوں کو سکھاتے کھانے کے ساتھ ایک گھونٹ دو گھونٹ جیادہ سے جیادہ لے سکتے ہیں ایک گھونٹ پانی لیں کھلا بغیرہ کر کے جو آپ کے موں میں چپکا ہوا اندر لے جائیں بجائے لوگوں کے سامنے گندگی پھینکنے کے کہیں اگر کو کہتے ہیں ہمیں الکت آتی ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی آپ جب کھانا کھاتے ہیں تو موں سے کھاتے ہیں چوا چوا کی تو اس تیم تو وہی کچھ سبجی کچھ روٹی کے کن وہی ہوتے ہیں اس میں گندگی والی کیا چیز ہوتی ہے آپ کھلی کریں اور اس کو اندر نکل جائیں بجائے لوگوں کے سامنے نمائش لگانے کے تو ایک کھنڈی کر کے آپ اس کو اندر لے جا سکتے ہیں ایک گھونٹ یا دو گھونٹ اس سے زیادہ آپ نہیں لینا چاہیے کیونکہ ڈائجیسٹ سسٹم گڑھ بڑھ ہو جاتا ہے تو اگر ایسا ہوسٹلوں میں ہوتا ہے تو آگے سے نہیں ہوگا کل سے یہ لاغو کریں آپ جمعہ بار جتنی بھی ہوسٹلوں میں گھائل پڑے تھے انہیں اٹھایا ہسٹل میں بھرتی کروایا ڈاکٹروں نے بولا کہ اگر ایک گھنٹہ لیٹ ہو جاتے تو کچھ بھی ہو سکتا تھا اب وہ ہے آپ جی کی رحمت سے ٹھیک ہیں جی اور اسی پرکارگویر انسا میں نے دو دن پہلے ایک ایک ایکشیڈانٹ میں چھے لوگوں کی جان بچائی اور اس کے ساتھ جتنیدری انسا منڈی آدم پر سے انہوں نے ٹرکٹر ٹرلی پلٹی ہوئی تھی اس میں فسے ہوئے ڈرائیور کو سیکسول آب جی کی پرینہ سے باہر باہ 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 اگر آپ آئے ہیں تو کھڑے ہو جائیں پیٹا شاباش پیٹا بیرلن بہت بڑیا کام کیا ہے آپ لوگوں نے کیونکہ انسان کی جندگی کو بچانے سے بڑا پھنے دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہوتا پرشاد خود بھی لینا پریوانوں کو دینا مالک رحم و گرم سے پرشاد دیجئے آگے آکے لینے کوئی پیچھے ہے ساکشی انسان سوٹوئر انجینئر پیارے پاپا جی بہار کے ستسنگوں میں ستسنگ شروع ہونے کے بات تک آپ جی سٹیج پر وراجمہ نہیں ہوتے تب تک ایک ایسی ڈاکیومنٹری دکھائی جائے جس میں ڈیلے دوارہ کیے جانا والے سب ہی کاریات دکھائے گئے ہوں جس سے نئی سنگت پرباہ پڑے جی چونکہ بیٹا وہ سمیں سنگت ہوتی ہی نہیں ہم نے یہ دیکھا جب بہار ستسنگ کرنے جاتے ہیں ہجارہوں ستسنگیں ہم نے کی بے پروازی کی نکربائی تو جب تک ہم نہیں جاتے تو لوگ سارے سو دو سو ہی بیٹھے ہوتے ہیں اور جب ہم بیٹھ جاتے ہیں کہتے ہیں بیٹا جی پتنے لوگ کہاں سے آ جاتے ہیں لاکھوں میں پہنچ جاتے ہیں تو یہ رام جانے ستگر جانے تو کس کو ڈیکومنٹری دکھائیں گے یہ نہیں بتا چلتا اس لئے شبد بنے ہی ٹھیک رام کمار کھانپور بلاک سیون جلا کتھل کا میں رہنے والا ہوں میں آج نام لے رہا ہوں اپنا نیجی چینل تسوی چلایا ہے اس چینل پر میں دربار کے سارے پروگرام تین ٹائم دکھانا چاہتا ہوں آپ سے آشروات چاہتا ہوں جی بورا آشروات بیٹا مالک رحمت کرے آشروات بلاک مانڈی آدمپور جلا ہسار کے سیواداروں نے ایک مند بودھی بھائی جس کا نام پروین ہے یہ بہت بیمار تھا اسے کچھ بھی نہیں پتا تھا اس بلاک کے سیواداروں نے لگھو 15-20 دن اس کی سنبھال کی اس کا علاج کروایا اور اس کے پریوار والوں سے اسے ملوایا آج پریوار آپ جی کا دھنیا واد کرنے والے نام لینے کے لئے آیا ہے آشروات چاہتے ہیں اگر یہاں بیٹھیں تو کھڑے ہو جائیں بیٹا شابہ سیواداروں بہت بڑیا کام کیا وہ کون بچہ ہے جو بیمار تھا اچھا اچھا شابہ 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 بہت اچھا کام کیا مالک خوشیاں بکشے بیٹا اور نام دلائیے پریوار بھی ساتھ آیا ہے بھگوان ان کو بھی خوشیاں دے بہت آشروات اور آپ کے گھروں میں اور برکتیں دے آشروات بیٹا بیٹھ جائیں بیٹا پرشاد لے لیچے راجیس کمار مجھے پوجمتہ جی ایک لاکھ روپائے گیرے ہوئے ملے اور اس کے اصلی مالک کو میں نے آپ جی کی پریڑنا سے واپس کی اور راجو انسان اچانا سے انہوں نے ایک تولہ سونے کی انگوٹھی ملی ہم نے اسے اصلی مالک کو ڈھونڈ کر انگوٹھی آپ جی کی پریڑنا سے واپس کی اور لکشمان چنگی انسان اچانا سے انہوں نے راستے میں ملے سوا دو لاک روپائے اس کے اصلی مالک کو اس کے گاؤں کہ کوئی جمعہ واروں کے سامنے اسے واپس پہنچ چاہے آپ جی کی پاون پریڑنا سے اثروا چاہتے ہیں بہت بڑی ایمانداری کی بات مالک گھروں میں برکتیں دے خوشیاں دے دیا میں رحمت سے نواجیں پرشاد لے لیجئے گا آگے آکے اور اگر پدرکار سماج اسے چاہیں ایسے لوگوں سے جرور ملا کریں ایسی خبریں جرور دیا کریں کہ کسی نے کسی کی جندگی بچائی یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں تاکہ لوگ پریریت ہوں اور لوگ آگے آئیں ان کاموں میں ساتھ دیں اور جیسے ایمانداری والے ہیں یا کسی کو مندبودھی کو ٹھیک کرتے ہیں مندبودھی بچہ بھی وہ آیا ہے جنہوں نے ٹھیک کروایا علاج کروایا وہ لوگ بھی آئے ہیں تو ایسے لوگوں کی خبریں جرور چھاپا کریں بہت مالک آپ کو خوشیاں دیں دیا میں رحمت سے نواجیں ایک جگہ وہاں آ جائیں وہ سبھی لوگ جنہوں نے مندبودھی بچوں کو یا ایمانداری کا کوئی کام کیا یا کسی کی جان بچائی تو وہاں پہ وہ آپ کو مل لیں گے بیٹا شاباش گروہ ہر سائے سے راج سنگھ پوجبتہ جی ایک سال پہلے ریلوے سٹیشن سے آٹھ نو سال کی جوتی نام کی بچی ملی جوتی نے بتایا کہ میرے ممی مرچ کیا اور میرے پاپا نے دوسری شادی کر لی ہے اور مجھے ٹرین پر چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور میں راج سنگھ اور کرم جیت سنگھ ایک سال سے اس بچی کی پرووریس کر رہے ہیں ہم نے اکھوارویٹ ٹی وی میں بھی خبر نکلو آئی ہے لیکن کوئی بھی لڑکی کو لینے نہیں آیا آپ جی کا مارک درسن چاہتے ہیں آپ اگر کتنے سال کی بچی ہیں آٹھ نو سال کی بچی بیٹا اس کے سمحال کر سکتے ہیں کیجئے اگر نہیں سمحال کر سکتے تو ہم یہاں بھی ان کی سمحال ضرور کر لیں گے اگر آپ سے نہیں ہو پاتی تو آپ ایم ایس جی ایڈم بلوگ میں مل لیچے شنشا مستانہ جی مہاراج کے اوطار دیوز پر شنشا مستانہ جی کی چتائی ہوئی بہنیں آپ جی کے چرنوں میں انگنیت بار بضائی دیتے ہوئے 20 ہزار روپے دین دکھیں کے مدد کے لیے بھلائی فینڈ میں جمع کروائے ہیں جی اور گروب برہمچاری سوہ دار بھائیوں نے 5 ہزار روپے جمع کروائے ہیں جی اور اس کے لیے ست برہمچاری بہنوں نے دو بسین نام والے جیوں کو لے کر آئے ہیں سب کے گروہ میں خوش ہیں مالک سے پیار بڑے مالک رحمہ کرم سے نوازے مالک سے دعا کرتے ہیں اور سب کو بہت 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 آشروعات کہتے ہیں مالک دیا میں رحمہ سے نوازے پرشاہ لے لیجئے گا اور پرشاہ لینے کے بعد بیٹھ جائے گے گا آپ کو نشانے بھی دینی ابھی اور یوٹھ ویرانگناوں کا پرشاہ لینے والے پچیس بہنیں ہیں کھڑے ہو جائیں تو دھنیا ماباب دھنیا پریوار جن کے بچے سیوہ میں آگیا آتے ہیں اور دھنیا کھلے ہو جاتے ہیں جب سیوہ کر کے اوڑنے بھاتے ہیں سب مالک دیا میں رحمہ سے نوازے گی اور برچڑ کے سیوہ کرو دن دوگن راچوکن سے برچڑ کے مالک آپ کی جھوڑیاں بنیں سب پرشاہ لینے جوڑ سے نعرہ لگا کے بیٹھ جاؤ آشرباد بیٹھ جائے آشرباد بیٹا اب کچھ لائی میسیج ہیں جی لائی میسیج پیارے پتہ جی بے پرواز شامستان جی مہراج کے پاؤنا افتار دیوسفر ویدیسوں سے ساتھ سنگت آپ جی کو لائی میسیج ایمیل فون وائے ایس ایمیس دوارہ بیج رہی ہیں ساتھ سنگت نے اس خوشی مطرہ ترے کے پکوان ویبکیم کے سامنے رکھے ہیں پرشاہ لینے کے لیے آراج کر رہے ہیں جی آشرباد بیٹا پرشاہ لینے سیوہ سنگت میں ملگی مالک سے پیاروڑے گروہ میں خوش ہے مالک سے دعا کرتے ہیں اور آشرباد ساتھ سنگت نیزلینڈ لائی میسیج ساتھ سنگت نیزلینڈ کو مانمتہ بھلائی کے کاریوں کے لیے آپ جی کے نام تین سرٹیفکیٹ وائے ایک پرسند سا پتر ملا ہے جی آپ جی کو دینا چاہتے ہیں جسپریت انسان لے کر رہے ہیں جی بھندار میں یہاں بیٹھے ہیں جی آجائیں جسپریت جی آجائیں یہاں آئیں اور آپ جمعیوار آجائیں بھائی پریزیڈنٹ اور بائیس پریزیڈنٹ جیو آشرب کے ہیں وہ لے لیں آپ ادھر آگے سامنے سے آجاؤ بیٹا گھومنے کی بجائے یہاں آگے سے آجاؤ آجائیں آگے سے آجائیں ان کو راستہ دے دیں بھائی آجائیں گے یہاں سے بھی راستہ ہے کبھی راست جو سجن ہے ان کے پاس سے آجائیے ہاں جی ساتھ سنگت ٹورنٹو کنیٹا پریزیڈ فرانس سے لائی میسیج پیاری پتا جی بیپروہ شاہ مستان جی مہاراج کے پاون افتار دی اس کی خوشی میں ٹورنٹو کی ساتھ سنگت نے ساتھ یونٹ پریزیڈ کی ساتھ سنگت مہادانہ شروعہ ہاں جی دے دیجئے بیٹا تو یہ نیو جی لینڈ میں آوارڈ دیئے گئے وہاں کے سرکار نے یا وہاں کے سنسطہ نے تو یہ وہاں کے نوجوان ہیں شاہ سلام بھی اگرینی سپلے فر فورس ونگ کے میمبر شاباش بیٹا اور دے دیجئے یہ الگ الگ ان کو تین آوارڈ یا تین پریزیڈ پتر بھی ساتھ میں دیئے گئے ہیں تو بہت اچھی بات بیٹا مالک خوشن سے نواجی جی بہت آشراہ بیٹا پرشاہ دے لے لینا مالک خوشن دے آشراہ ساتھ سنگت انڈیا نا یو ایسے سے لائی میسیج پیارے پتا جی بے پروہ شاہ مستانو جی مہاراج کے پاؤن اوتار دیو اس کے خوشی میں انڈیا نا یو ایسے کے ساتھ سنگت نے پودھار اپن کیا ہے جی فوٹو سکرین پر ہے جی جی سکرین پہ تو سارے سجن بیٹھے ہیں سو پرشاہ لے لینا بیٹا پرشاہ بن گیا اور بہت ہمت کی آپ نے پودھار اپن کیا ہے مالک خوشن دے سوہسنے ہو لگے مالک سے پیار بڑے سکرین پہ دکھا رہے ہیں دکھا دیجئے جلدی سے نیٹ پڑھو جی تو یہ بھی پودھے لگا رہے ہیں وہاں ساتھ سنگت لگا رہی ہے گاڑیوں میں لے کے آئے ہیں کہیں کہیں لگا رہے ہیں بہت اچھا ساتھ سنگت کوئیت سے لائی میسیج پیارے پیٹا جی بے پرواز شامستان جی مہاراج کے پاؤن افتار جیس کے خوشی میں کوئیت کے ساتھ سنگت نے پودھار اپن کیا ہے جی جس میں سوڑا سو پودھے لگائے ہیں جی آشروہ چاہتے ہیں فوٹو سکرین پر ہے جی جی آشروہ بیٹا یہ وہی فوٹو گمارے دوبارہ کلک کرنے کی آڑس تو یہ الگ ہیں یہ فوٹو ہیں انہوں نے پیڑ پودھے لگائے ہیں جگہ جگہ بھی شاباش بیٹا مالک خوشیان دے شاہ سنگلی گنیس بلکر برزوین کے میمبر سو آشروہ بات آشروہ بات بھارت کے دور درات سے مہاراشتر کرناٹا گزرات ہیدراباد اندرپردیش بیہار کوٹڑا سی آدھیواشی مدھیا پردیش ویہ کولکتہ ساتھ سنت پہنچے ہیں جی سب یہ آشروہ چاہتے ہیں سب کو بہت بہت آشروہ بیٹا مالک گھروں میں خوشیان دے سیوا سنیمان لگے مالک سے پیار بڑے سب کو بہت بہت آشروہ بڑے آخری پرچہ جی پوڑی اپتہ جی اس پاون مہاں میں لگ بگ ہر روز ساتھ سنت کوئی نہ کوئی پرند کرتے ہیں جی اور آج بھی ساتھ سنت یہ ہے پرند کرتے ہیں کہ وہ اپنے ستگر پر ہمیشہ درد ویسواس رکھیں گے اور اپنے گروہ کے برابر کبھی کسی کو نہیں سمجھیں گے ساتھ سنگ دونوں ہاتھ کڑے کر کے خوشیبتہ جی یہ درد پرتے گیا کر رہی ہے جی جی تو ویسے صبح بھی یہی پرند لیا گیا تھا اور آج بھی چلو کوئی بات نہیں سو مالک بہت خوشیان دے سیوا سنیمان لگیں اور اس کو عملی جامعہ پہنانا تاکہ گھروں میں برکتیں آئے اور ایک نئی خوشیان پڑھ چڑھ کے بھنڈا رہے گی آپ کو فیل ہو احساس ہو اور واقعے میں آئیں بھی یہ مالک سے دوار سب کو بہت آشروبات ہاتھ نیچے کر لیں آشروبات میٹھے جی جی تو پیارے ساتھ سنگ جیو پاکھنڈ باد سماج میں اتنا پھیلا ہے کہ پوچھے مت بھوت بریتوں کا جو کی سو پرسنٹ جھوٹ ہیں روحانی منڈلوں پہ ہوتے ہیں آتماؤں کو سجا دی جاتی ہے کسی کے اندر کوئی بھوت بریت نہیں ہوتا سوالی پیدا نہیں ہوتا دھونگ ڈکوس لے کیے جاتے ہیں اپنے پاؤں کو ہاتھ لگوانا بدلے میں پیسہ لے لینا ایسا نہیں ہونا چھے ایک سسنگی سنایا کرتا تھا کہ میں کسی بابا کے ساتھ گیا اور یہ تھا کہ لوگ پیسے لے کے آتے تھے اور مطھا ٹیک کے چلے جاتے تھے وہ سرپے ہاتھ پھیر دیتا تھا کہتا صبح اٹھے بابا جیسا ہی مائن تھا وہ ڈرائیور تھا گاڑی کا کہتا جیسے بابا تھا ویسا ہی میں تھا دونوں کمبل لے کے بیٹھے ہوئے تھے تو کہتا یہ گڑھی آئی اس کو پتا نہیں تھا کہ بابا کونسا ہے کہتا اس نے میرے آگے پیسے رکھ کے متھا ٹیک دیا کہتا میں نے کہا بیٹا یہ کیوں رکھے ہیں کہتا بابا ہاتھ بھیر ہو اس نے کہا سسنگیر ہے کہ بیٹا میرے سے ہاتھ مت بھیروا پیسے بھی لے لے کیونکہ یہ ہاتھ میرے صرف پہ فرتا ہے میں تو گنجا ہو گیا اگر تیرے صرف پہ فرے گا تو تو بھی ہو جائے گی میں تو ڈرائیور ہوں ویسے ہاتھ کسی سے فروانا نہیں چاہیے آپ بھی ٹھیک نہیں ہے تو مطلب کہنے کا کہ جو کرموں کے خود مارے ہوتے ہیں وہ کسی کے کرم اٹھا نہیں سکتے وہ کرموں کا بوجھ تو چاہے اور دے دیں اس لیے کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے اپنے پیرو مرشد کامل اللہ وحی گرو گاڑ پہ دڑ جکین رکھو وہ ایسا داتا ہے جو دونوں جہاں کے خوشیاں بخش دیتا ہے اس کے سمکخش تو کیا برابری کی کبھی کلپنا بھی نہ کرو چاہے کوئی کیسا بھی کیوں نہ ہو سائن مستانہ جی مہراج فرمایا کرتے کہ کوئی سونے کا مستانہ جی گولڈ کا ہیرے کا مستانہ بن کے آ جائے تو بھی بھگتو جکین نہ کرنا یہ سائن جی نے لاسٹ میں بچن کیے تھے اور اگر پیرو مرشد کامل پہ دڑ جکین کر کے آگے بڑھتے ہو تو جرور مالک کی خوشیاں آئیں گی آئیں گی تھوڑے بہت کست آ سکتے ہیں وہ آپ کے بھیانک کرم کٹ رہے ہیں سپنے میں سوال نہیں آیا پر ہم آپ کو سوال بنا کے کہتے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں جی سپنے میں مجھے بڑا ڈر لگا ڈرابنی چیزیں آئی یا میرا ایکسیرینٹ ہوا یا میرے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا سپنے میں اگر آپ کے کوئی برا دکھتا ہے یا آپ کے ساتھ برا ہوتا ہے تو واسطہ میں وہ ہونے والا ہوتا ہے اور سدگر کی کرپہ سے سپنے میں کٹ جایا کرتا ہے کئی کہتے ہیں نہیں جی مجھے تو سپنے میں اچھا نجر آتا ہے مجھے درشن ہوئے مجھے یہ ملا مجھے وہ ملا ایسا ہوا ایسے وچن ہوئے یہ باتیں کہیں واسطہ میں وہ کار کی نگری میں سمبھو نہیں ہوتا ساسنگت کا اگر دیکھیں ساسنگت پانچ کروڑ ہے سب کے ساتھ ایسا سمبھو نہیں ہوتا تو جو آپ حقیقت میں چاہتے تھے واسطہ میں وہ حقیقت میں ہی آپ کو سوئے سوئے مل گیا وہ آپ کو خوشی دی گئی ہے آپ اسے لیں تو اور زیادہ خوشیاں بڑھتے جائیں تو یہ ایک بات خیال میں آئی کہ کئی بار لوگ یہ پوچھا کرتے ہیں کہ مجھے اس طرح کے سپنے آتے ہیں باقی کسی چکر میں نہ پڑھا کرو ہمیں آج بھی لگتا ہے کہ بہت سنگت ہے کئی کافی سنگت ہے بہت نہیں لیکن کچھ لوگ ایسے جرور ہوں گے آنکھ پھڑک گئی تو میری آنکھ پھڑک رہی ہے دائیں پھڑکی کہ بائیں پھڑکی یہ بھی چکر ہوتا ہے یہاں سپیسلسٹ بیٹھے ہیں کیونکہ ادھر وڑا حصہ سپیسلسٹوں کا ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ آدمی کی دائیں اچھی ہوتی ہے کہ بائیں ہمارے خیال سے ہمیں بتاتے تھے دائیں اور بہنوں کی بائیں اچھی ہوتی ہیں جبکہ سارا بکواس ہے آدمی کے پیر سے لے کے سر تک سارے انگ ہی پھڑکتے رہتے ہیں آنکھ کی جو چمڑی ہوتی ہے وہ بہت لائٹ ہوتی پتلی ہوتی ہے تو اس لئے وہ فیل ہو جاتی ہے یا پھر اگر زیادہ ہی پھڑکتے ہیں تو آپ کسی آنکھوں والے ڈاکٹر کو دکھالو کوئی خوشکی خشکی آگی ہوگی اور پکھنڈوں میں مت پڑو ہاں ایسا کچھ ہو گیا ہوگا کچھ گھی سے یا سوڑی مساج کر لیں آنکھوں پہ تو ہمیں لگتا وہ ٹھیک ہو جائے گی ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی تو یہ پکھنڈوں میں آپ بہت پڑھتے ہیں پڑھتے ہو نا ہاتھ کڑا کریں جو یہ چیز کو مانتے ہیں دیکھتے ہیں کتنے بہادر ہو آپ مانتے تو بہت سارے ہو بہنے تو بہنے کیا کہنے ہاتھ پورا کرو نا یہ کیا ہے یہ کون سا ہاتھ ہے ایسے ہوتا ہاتھ پورا شرم کیوں آتی ہے اب دیکھو آپ کو کہا تھا نا یہ سپیسلسٹ ہیں ادھر وہ ہیں جنہوں نے انہوں نے ان کو پڑھا رکھا ہے ان کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے ادھر بڑھوں کو ادھر ماں نے یا بی بی نے یا بہن نے کسی نے پٹی پڑھائی ہوئی ہے وہ ہیں یہ ہاتھ کڑے تو آپ اس کو چھوڑ دیں آج کے بعد نعرہ لگا دو اور ہاتھ نیچے کر لو شکر ایک پاکھنڈ تو چھوٹا کئی اس میں ایسے بھی سپیسلسٹ بیٹھے ہیں پتا جی پکا ہوتا ہے ارے آپ کا مائنڈ 50% آپ ہی تیار کر لیتے ہو آج میری آکھ پڑھ کے لڑائی ہوگی تو آپ پورے یوتا بن کے جاتے ہوگی میں تیار ہوں آج ہوگی اس نے لڑنا ہے تو نیچرلی مائنڈ نے سندیش دے دیا کہ تو یہ دیماغ ایسا ہے 70% تیار کر لیتے ہیں آپ کو وہ سامنے والے نے جرازی بات کی لڑپے کیوں آکھ پڑھ کے سی لڑپے نا تو ایسا کچھ نہیں ہوتا ان پکھنڈوں میں مت پڑھا کرو ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے ایسا کچھ نہیں ہے سائن جی کا یہ خوشوں کا مہینہ ہے بہت کچھ ہوتا ہے چھینک آگئی تو کام دندے کرتے اور بہت ساری چیزیں اب ہمیں خیال میں نکل رہی ہیں بللی راستہ کٹ جائے تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کئی ایک دوسرے کوئی کرتے ہیں اس کی نجر لگ گی وہ ایسی بھرمیں پڑے رہتے ہیں یہ نجر لگنے تو پری یا پرا ہے آم آدمی ہے تیرے کیا ہیرے لٹکتے ہیں تو تجھے نجر لگ گی ایسی بیسی تھوکتے رہے تھو 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 پتہ نہیں عجیب ہوگری باتیں ہوتی ہیں ہم نے دیکھا ہے کوئی لینہ نہ دینا پر ان کو بیوں ہی بھرم بنا رہتے ہیں سرد ہو کہ یہ بہنوں کا کام ہے اس نے مجھے ٹھے 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 دیکھا باب جی بیچارے کی بائی جان یہ کالی جیب بڑا ہے اگر اتنی اس کی کالی جیب ہے تو جو لوگ برے کام کرتے ہیں اس کی لئے بد دعا دو کہ وہ اچھے بن جائیں سارے بن جائیں ہمیں اتنا جوڑنا لگاڑا بڑے ستسنگوں پر کیونکہ اس کی کالی جیب تو پوری کرے گی کرواؤو نا کس کی کالی ہے تو یہ سب بکواس ہے مط بڑا کرو ان چیزوں میں مط لڑا کرو کہیں تو لڑی پڑتی ہیں اس بہنے تو لڑ پڑتی ہیں اس بات کی لکھ پھلا نہیں تو بچوں وہ کھڑی یہ سامنے بتا بیچاری نے اس نے کیا لینہ ہے تیرا ایسا کچھ نہیں ہوتا سو آپ کو کہا تھا نا کہ بھائی تھوڑے سے تھے اور انہوں نے معنا کہ ہمیں ٹرینڈ کیا گیا ہے تو بہنے ٹرینڈ کر دیتی ہیں نا جی نا یہاں پھر ماتا نے ٹرینڈ کیا ہوتا ہے بچے کو جب بچپن میں ٹرینڈ کر دیا تو بس پنجابیاں دیکھا در آوات دیتنا آ جاندہ ہے ماں آجوگا سونجا ماں آجوگا وہ ماں ہی نہیں پتا لگیا کیڑا ہے ماں آجوگا اتحاس چھتا ماں کوئی ہے نہیں وہ سکتا ہے ماں ہوں کہتے ہیں ماں کہتا ہوگے پر وہ نے انہا اتی اچار نہیں کیتا ہور بادشاہ نے بہت کیتا ہے اس تو زیادہ تو اہ جا ماں ہوں دے نہ وہ دا موں نہ سرنا پہ رکھی وہ بچے رات نویں ٹرینڈی اندرے دے ماں آگیا تو ماں تا پہنو بچے نو جے ڈراؤن ہے تا کسی کو ہور طریقے نہ ڈرالو اکھاں دکھا کے ڈرالو یچے ڈککے ڈرالو ماں کر کے جروری ڈراؤن ہے بلی آگی بلی تو ڈرائی جنو شیر کو دو ماروگا پڑھا ہوگی سو ایسی چیزیں آپ کو نہیں کرنے چاہیے یہ گلت ہے کیونکہ اس کو چپ کروانا ڈراؤ کے چپ ہو جائے بچہ بس کسی طریقے سے کئی اپنے باپ سے ڈرانے لگے تھے بجارہ ویسے چپ ہو جائے تیرے دادہ آ جائے گا وہ دادہ ہی پریت بن جاتا اس کے لئے وہ اس کو دیکھ کے چپ ہو جاتا ہے کہ یہ تو گڑ بڑ ہے یہ آدمی گڑ بڑ ہے اس کے سامنے میں تو آپ ایسی چیزیں مت کیا کرو یہ بہت ہی گلت چیزیں ہیں تو بچوں کو کہتے ہیں آنکھ کا اشارہ کافی اگر آپ بچپن سے اس کو اشارے سے سمجھانا سکھا دو تو آنکھیں ایک بار دکھاؤ بچہ سمجھے نہ ہوئی نہیں سکتا پر آنا چاہیے وہ طریقہ ہونا چاہیے تو پاکھنڈ واد کا یہاں ایک بات تھی تو ہم نے سوچا کیوں نہ پہلے سسنگیوں کے پاکھنڈ نکال دیں جو وہ یہ کرتے رہتے ہیں ساسنگت کو بلکل نہیں کرنی چاہیے یہ چیزیں آوائیڈ کرنی چاہیے ایسا کچھ نہیں ہوتا کوئی نجر نہیں ہوتی اس کا مطلب جو عربوں حربوں پتی بن گے تو ان کو تو پھر نجر لگتی رہتی وہ جو کب کے گریب ہو جاتے سوچا کرو دماغ سے کام لیا کرو جہاز جاتے روز اوپر سے جو آپ کہتے ہیں جس کی نگاہ ماری ہے وہ تو روز جہاز کو دیکھیں جہاز نیچے پھر دیکھا پھر جہاز نیچے ہوا کبھی ایسا ایسی بینہ مطلب تو یہ من کی بنائی چیزیں ہیں کئی ساسنگیں کو سنا دیکھا کہ گنگرو بجتے ہیں ایک راجستان میں ساسنگی تھے ماسٹر جی ہو سکتا ہے وہ بندارے پہ آئے ہو ہمیں خیال میں نہیں ساسنگیں کر رہے تھے انہوں نے بات سنائی شام کا ٹائم تھا کہ لگے پتا جی ایک حویلی تھی اور اس میں گنگرو بجتے تھے اور کہتے تھے جی جب پہلے کہیں بہت مارا ماری ہوئی تھی تو اس میں سارے بھود پرے تھے کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں بہت اچھی حویلی بنی ہوئی تھی کوئی جاتا ہی نہیں تھا بھران پڑی تھی کہتا میں نے نام لیا ساسنگیں سننی شروع کی کہتا ہونسل آگیا میں نے کہا بھئی کتنے کی اور وہ سو روپے کی چیز پانچ روپے میں ملی اتنی سستی ملی کہتا مجھے میں نے کہا جی جتنے کی دینی دیدونوں نے دے دی کہتا لوگ کہلنا کہ لے یہ فسے گا مرے گا وہاں روز تو گنگرو چنکتے ہیں کہتا میں صاف صبح کریا اس میں رہنے لگا رات ہوئی تو کہتا گنگرو بجنے لگے کہتا گڑ بڑ ہو گی بچوں کی گی بد گی کہتا میں مجھے درجگین تھا ہو ہی نہیں سکتا ایسا کہتا میں نے پتہ نے کہا تھا کہ ایسے آواز سنا کرو اس نے شاید ہم سے پوچھا تھا تو آواز کا پیچھا کرتے 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 وہ پہنچا اس کمرے میں سے اگلا کمرہ اگلا کمرہ ایسے دیکھتے دیکھتے کہ یہاں بھی نہیں یہاں بھی نہیں تو ایک سائیڈ پہ ایک کونے پہ کوٹری تھی وہاں سے آواز آ رہی تھی کہتا ایک بار تو تھوڑا سا مجھے لگا یہ سنسان کوٹری ہے یہاں کوئی آیا بھی نہیں پر پھر کہ سدگر ساتھ ہے تو گنگرو بج رہے ہیں تھوڑے تھوڑے دیر کے بعد چن 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 بڑی گڑ بڑے یہ بھوت ناچ رہا ہے وہ بھی گنگرو باندھ کے تو کہتا میں سنتا گیا سنتا گیا سنتا گیا تو آگے جا کے ایک جھروکہ تھا ایسے لمبا اور جھروکے کے اگلے والے سیرے میں جب میں نے ٹورچ ماری تو وہاں پراتن ٹائم کے گنگرو ٹنگے ہوئے تھے تو نیچرلی جب ہوا آ کے اس جھروکے میں سے نکلتی تھی تو گنگرو سے ٹکراتی اور گنگرو بج اٹھتے تھے تو کہتا میں نے گنگرو اتار دیئے جب میں ڈال کے لے آیا وہ دن اس کے بعد کبھی گنگرو نہیں بجے کو تو یہ ہوتا ہے ساسنگجی کی کئی بار آپ راستے میں جاتے ہیں وہ پہلوان جو ماںوں سے ڈرے ہوتے ہیں آج کل تو گھر کوئی پیدل جاتا ہی نہیں پرانے ٹائم میں پیدل جاتے تھے تو پیڑ پودوں پر پکشی ہوتے ہیں رات کو سوتے ہیں آپ ان کے نیچے سے جاتے ہو وہ آپ سے ڈر جاتے ہیں اور ماریں گے تو وہ تھوڑا پڑ پڑاتے ہیں یا اپنے بچوں میں ادھر ادھر اور آپ کے گیبت جاتی ہے بھوت ہے کئی ہوتے ہیں ایسے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا بھوت بھات کچھ نہیں ہوتے تو ان چکروں میں کبھی نہیں پڑنا چاہیے پاکھنڈ کبھی نہیں کرنا چاہیے دن کا پاکھنڈ یا کوئی ایسا ان دھونگ ڈکوسنوں سے بچ کے رہنا چاہیے جتنے جیادہ پاکھنڈ آپ کرتے جاتے ہیں اتنے ہی روحانیت میں دور ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو جکین نہیں آتا صدگر پہ صدگر پہ جکین ہے تو کسی طرح کا کوئی پاکھنڈ کبھی نہ کرو جندگی میں اور آپ ہمیشہ خوشیں ہی لیتے رہو گے گمی کبھی آئے گی تو اگلے انترے میں یہی ہے سرسنگ لگا کر تو نے توڑے کال کے بھرم بھولے کے گجرگئی کو نہ پچتا ہو رہتی لگا لو لے کے جو کر چکے کر چکے تو اب جو ٹائم رہ رہا ہے اس میں تو گرو گرو کرو اور خوشیں لو گجرگئی کو نہ پچتا ہو رہتی لگا لو لے کے نام کی مہمہ سنا سنا کے تاریا سارا جمانہ چی تو صدگر مولا نے یہ سارپ کو سکھایا تاکہ ہر کسی کا پار اتارہ ہو ہر کوئی خوشیں لے سکے پیار کی تیرے اکت کتا ہے اے میرے گلوچستانی چوڑا دھار کے پھر بنایا تو ہی شاہ ستنامی میت کھاک گنگائے تیرے دھنشاہ ستنام شامستانچ تو اس بارے میں لکھا بتایا ہے گرو ششے کے ہونتھوں پر ہر دم اپنے گرو کی کہانی رہے پیار دلوں میں نام جبا پر اس کی یہ جندگانی رہے گر سکھ گرو کی آنکھ سے دیکھے گرو کے کان سے سنتا ہے گر سکھ گیان سروور میں سے ہیرے موٹی چنتا ہے گرو کی مورت من میں بسے دل میں پربکار رہے ہر سمیں ہر حال کے اندر جڑی گرو سے تار رہے ششے گرو کا دیکھ مایا کو ہر گٹ پلا کھائے نہ شاہ ستنام جی کہیں ششے ستگر کے بنا کسی اور کو لکھے لائے نہ مورید جب اپنے مرشدے کامل پیر فقیر کے بچن سنتا ہے مانتا ہے تو اسے تمام خوشیں ملتی ہیں ملتی ہیں جن کو دڑ جگین آ جاتا ہے ان کے اندر باہر کی صفائی ہو جاتی ہے دڑ جگین بنا رہے اس کے لئے جنوری ہے ستسنگ سیوہ سمرن کرتے رہو ستسنگ پہ آنے سے آپ کے بنا کیا سمرن بنا بنایا مل جاتا اور کیا چاہیے بہت سنگت ہے ایسی اتنا سمرن نہیں کر پاتی پر وہ ستسنگ نہیں چھوڑتے تو نیچرلی ان کا سمرن تھوڑا بھی پھر بننا شروع ہو جاتا ہے تھوڑا بھی لگنا لگ جاتا ہے اس لئے ستسنگ کا فرد تو کئی گنا بڑھ چڑکے ہیں اور یہاں تک سائن جی نے جو یہ سچا سودا بنایا ہے پوری دنیا تو کیا کھنڈ پرہمنٹ تو کیا ساری ترلوکیوں میں ایسی کوئی سچا سودا ہے ہی نہیں ہے جیسا سائن مستانہ جی نے بنایا ہے جیسا میرے مرشد داتا نے بنایا ہے ہو ہی نہیں سکتا سوال ہی پیدا نہیں ہے اور پھر اس سائن کے یہ مورید ان کا بھی کیا کہنا ہے ماشاءاللہ ایسے سیوہ دار کبھی آپ کو ٹائم ملے مالک نے چاہا تو ایک سیڑھی نکال رہے ہیں اس میں ایکٹیوٹیز ہیں ہم جو کام کرتے رہتے ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے کہیوں گوتو پیدا جی کرتے کیا رہتے ہیں کوشش کریں گے آپ کو دکھائیں گے سدگر کیا کیا کروا لیتا ہے اپنے مورید سے سدگر مولا نے کیا کیا کروایا ہے ہم سے تو وہ ایک سیڑھی ہے اور ساسنگ سے کیا کیا کروایا ہے اس میں صفائی مہا بیان سارے کے سارے ہیں تو وہ سیڑھی بن رہی ہے ابھی کب تک آئے گی کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ اس کی شوٹنگ ہو رہی ہے ابھی اور ہوگی تو اس میں وہ چیزیں آپ کو دکھنے کو ملیں گی پڑے لکھیں نوجوان جنٹلمن پورے اور گندگی بلکل ٹوائلٹ ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہیں جب صفائی کر رہے ہیں ایسے کر کر کے نکال رہے ہیں پانی سے سیلوٹ ایسے سیوہ داروں کو تو یہ سائن جی کا کمال ہے آدمی کب آدمی تو اپنی سے بھی بدبو آتی ہے دوسروں کی تو دور کی بات اور جب انہوں سے پوچھا گیا کیوں ایسا کیوں کر رہے ہو کیا مل رہا ہے اس کے چیرے پہ لگا ہوا ہے ساری اتنا اتنا وہ اندر تو وہ کہتا ہے نہیں مجھے تو خوشبو آ رہی ہے لڑکیاں لڑکے سب سیوہ دار عام خاش جو دنیا میں جس کو کہا جاتا ہے سارے ہی سیوہ دار اور دھنے ہیں ایسے ماں باپ دھنے پریوار جن کے بچے ایسے سیوہ کرتے ہیں آپ سب سیوہ دار ہیں ساسنگت ہر کوئی سیوہ کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور بے مثال ہے اور یہ ہوسپیٹل بن رہے ہیں یہ بھی آپ کی سیوہ سے ہی بن رہے ہیں جو آپ دھن سے پرمارت کرتے ہیں یہ یہاں بڑی بڑی مشینیں آئیں گی جو دلی کے برابر کی ہیں یا دلی سے اچھی ہی ہوں گی یہاں لگائی جائیں گی وہ آ چکی ہیں پر ہوسپیٹل بننے میں تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے تو اس میں گریبوں کا علاج ٹوٹلی فری رہے گا سب کا جتنا بڑا پریشن ہو کچھ بھی کرنا پڑے وہ ٹوٹلی فری رہے گا تو یہ سارا آپ لوگوں نے جو محنت کیے تنمندھن سے جو سیوہ کیے یہ سب اسی سے تیار ہو رہی ہیں چیزیں آنے والے ٹائم میں لوگوں کے بھلے کیلئے چیزیں بن رہی ہیں تو پیاری ساسنگچیو یہ سائن جی کی مہمہ ہیں آپ کو تنمندھن سے پرہد پرمارت کرنا سکھایا یہ بھی اسی کا رحم و کرم شاہ ستنام شاہ مستان داتا جی نے یہ ان کا رحم و کرم ہے ان کی مہا کرپا ہے ورنہ آدمی جی سے ایک روپے نکالتے بھی دس بار سوچتا ہے کہاں لگاؤں کیسے کروں کیا کروں تو یہ سدگر کی کھیل ہیں ان کا رحم و کرم ہے سو ایسے مرشد کامل کا کیسے گنگان گائیں آپ نے دس لگائے بدلے میں اگر آپ کی جان بخش دی دس ہجار یا جتنا بھی کیا آپ اپنی جان بجار میں خرید سکتے ہو ہے کوئی دھناڑ ایسا جو کہے کہ میں اپنی آتما کو واپس خرید کے لے آؤں گا تو پھر اس کا رنگ کیسے چکائیں گے جس نے جان ہی بخش دی بات ہی ختم کر دی ایک سی رینڈم میں پتہ نہیں کتنی سال چار بھائی بھی پڑے رہنا تھا موت جیسے بیان کرم چھٹکیوں میں یوں بدل دیے تو آپ نے تھوڑا پرہیت پرمارت کیا اور اس نے اتنی سنبھاڑکی اور سنبھاڑ کرتا ہی جا رہا ہے چھوڑتا ہی نہیں ہے اس لئے پیاری ساسنگ جی دماغ میں اٹینشن نہ لیا کرو سائن جی کے وچن ہے کہ سچے سودے میں اگر کوئی پیسہ کھاتا ہے تو لوہے کے چنے ہیں نہ حجم ہوتے ہیں نہ اُلٹی ہوتے ہیں کسی راستے سے نکلتے نہیں اندری اندری جھکمی کرتے رہتے ہیں تو کئی لوگوں نے کھائے ہم جب سیوہ پہ آیا کرتے تھے تب دیکھا تھا آج بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے تو ان کی آگے کلیں تک پگلا گئی ہیں برا حال ہوا تڑک 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 ہے کیونکہ یہ ساسنگت کے پیسہ حق حلال کا یہ یہاں لگنا چاہیے وہیں لگتا ہے ساسنگت کے سمحال میں ساسنگ میں سیوہ سمن میں یہ چیزیں جو بن رہی ہیں جب بنے گی آنے والے ٹائم میں تو اس میں کسی کا مطلب نہیں ہے کوئی کھا سکے اور اگر کوئی کھاتا ہے آپ میں سے کوئی جمعہ وارجہ ایسا کرتا تو بچ جانا کہ یہ نہ ہو لوگ جگہ ہنسائی ہو جائے یہ تو سسنگی تھا جی یہ تو سیوہ دار تھا جی اس کے پگلے کیوں ہو گئے یہ اس کے گھر میں ایسا کیوں ہو گا بیماریاں کیوں آگئیں اب اندر کی بات کوئی کیسے جانے کی اس نے تو ٹھکی ماری ہے لوگوں سے پیسے لے لے کے کھائے ہیں اس لیے اس کا برا حال پڑ جے لینے کا دینا رے بابا کہ لینے کا دینا نہ پڑ جائے آپ کو یہ جرور دھیان رکھیں شاتر بنتے بنتے کہیں سارا شاتر آنا پر نیچے آ جائے اور آپ کو دکھ ہی دکھ پلے پڑ جائیں بھلا کرو جتنا مرجی بھلا کرو جتنا مرجی پر سار سنگت سے لے کے کھاؤ نہ کیونکہ یہ سائن جی کے وچن ہیں بڑے درد اٹھانے پڑتے ہیں بڑے دکھ اٹھانے پڑتے ہیں اور آنے والے سمیں میں پھر کلوں تک وہ بات چلی جاتی ہے سو مرشد سے یہی پرارتنا کریں گے داتا رہبر اگر کسی نے جانے ان جانے میں ایسا کیا ہو تو وہ اپنی گلتی صدھاریں وہ پیسہ آشرم میں آ کے جمع کروائیں بینک میں جمع کروائیں آشرم کے تھرو کہ بھئی میرے سے ایسا ہو گیا میرے من شیطان نے کروا دیا تو یہ سائن ان کو بھی معاف کر دینا ان کو پھر سے خوشیوں سے لبھریش کر دینا یہ مالک سے دعا کرتے ہیں اور پیار ایسا سنگ جی اور سائن جی کا یہ بھنڈارہ مستانہ شاہ داتا رہبر کل مالک جو آپ چل کے آئے ہیں بے حد مالک آپ کی جھوڑیاں بریں آپ کی جگہ جو گھر سنبھال رہے ہیں ان کو بھی خوشیوں سے لبھریش کریں اور آپ کے ایک وہ اچھا جو سدگرو مولا کو لگتی ہے کہ وہ جائز ہے تو ہر بھنڈارے پہ وہ اچھا مالک آپ سب کی پوری کریں بس آپ بچنوں پہ پہراتے ہیں یہ مالک سے دعا ہے مالک آپ کو تمام خوشیاں بکشیں تمام رحمت سے نوازیں یہ اسے دعا کرتے ہیں اور آپ سب کو بہت بہت آشروبات کہتے ہیں آشروبات کہتے ہیں اور پیار ایسا سنگ جی ہاں جی لو جی چھٹکیاں لو یہ فکر پہ کھڑا چھٹکیاں بھئی دو منٹ پاس کھڑا پاس دیں گیاں سے ہو جی جی بس یہاں دیکھنا بھائی کچھ گیرہ ہے ملتہ نیچے اس سائیڈ میں جی تو پیاری ساسنگ جی ویدیشہ چپوری ساسنگ دے بیٹھی ہوئی ہے تو ان کی حاجری لگانا چاہتے ہیں کینیڈا کے الگ الگ سٹیٹ ہیں اور ان سٹیٹوں میں آپ کو بول کی حاجری لگوا تھے کیلگری، ایڈمیٹن، بینیپیگ، ریزینہ، ایفز فور سری بیسی، بینکوبر، پرنسٹن، ہیمیلٹن، ٹورنٹو، برہم بٹن، میسی ساگا، اوکو بیلے ایٹلی میں ہیں فلورنس، وریشیا، کوبو، رزو میلی، روم، بیرگامو، ترویزو، بورونا، ویچینسا، لاتینا، لودھی ایمریکہ میں ہیں لاؤس انجلیس، سانتا کلارا، وانشی گٹن، سیکرامنٹو، فریمونٹ، کیلیفورنیا، سیارٹر اور آئیوبا، سومربیلے، ٹکساس، سکاگو، بوستن، برجینی، نیو یارک، سٹیمپورڈ، کنیکٹیگٹ، انڈیانا، نیویرسی یو ای میں ہیں اجمان سٹی، مسافی کرامہ سٹی، شارجہ، دوبائی، آبو دھابی آسٹریلیا میں ہیں بلگولگا، بریزبین، ایڈلیڈ، میلون، سیدنی، گولڈ کوسٹ اور پرت اور جرمنی میں ہیں جی فرینکفورٹ، دوسلڈوف، ورلن، اورچ، روستوک، ہیمورگ، براؤن سویس اور فلیپائنز میں، منیلا، تگم سٹی یوکے، انگلینڈ میں ہیں ایل فورڈ، میڈن ہیڈ، سکوٹلینڈ، ساؤھ ہال، کارڈیف، لندن، لے فورڈ، آئرلینڈ چائنہ میں ہیں، نیمبو، بینجو، ویزنگ اور نیزی لینڈ میں ہیں، ٹورنگو، پامرسٹن، نورت، آکلینڈ باقی اور دیشوں میں، ساؤھ اپری کا، سپین، سویڈن، بیلجیم، آسٹریہ، سائپریس، فرانس ارمینیا، کبیت، سعودی ارب، کتر، جاورچیا، اومان، ہونگ کونگ، سنگاپور، ملیشیا جپان، ساؤھ کوریا، نائزیریہ، نیپال اور بھارت میں، ہریانہ، پنجاب، راستان، جوپی، دلی، چلی گر، ہماتھ مجھے، مجھے، پری، چھتی گر، اتراخان، گجرات، آندھرابی، کناڑ، کئرلا، مہاراستہ، تمیل اڈ، جمکشور، اڈیسا، بیہار، جارکھن، گوہ، پشنگ، منگول، ناگلے تو سب جگہ ساتھ سکت بیٹھی ہے، نیٹ پہ بھی نجر آ رہی ہے، دو دو سگرین ہمارے سامنے لگیں، دونوں سگرینوں پہ، الگ الگ دیشوں کے لوگ بیٹھی ہوئے ہیں تو سب کو بہت بہت آشروات مالک خوشوں سے نوازیں اور دیا میں رحمت اور سارے بچن بندھارے کے آپ سنی رہے ہیں تو مالک آپ کو خوش ہے دیکھیں جی وہاں بلا دیچے تو یہاں پہ شاہ ون شاہ جی مہاراج شاہ مستانہ جی مہاراج دوارہ جو چتائے گی ستھ سنگی ہے جی ان کو پریم نشانی دی جائے گی اور آپ کو یہ بتا دیں سائی مستانہ جی کے مہاراج کے آگے پریوار میں کچھ آگے جا کے پیڈیاں آئی ہیں تو وہ بھی کھڑی ہو جائیں سائی مستانہ جی مہاراج کے پریوار میں جو پیڈیاں چل کے آئی ہیں پریوار آئے ہیں ان کا بھی بہت بہت سواگت ہے یہ شاہد وہ ادھر بچیاں ہیں آئیں بیٹا بہت سواگت آپ کا بہت بہت آشروات بیٹا مالک بہت خوشیاں دے گھر میں برکتیں دے سائی مستانہ جی کے پریوار سے یہ پریوار آئے ہیں تو ساسک جی کہنا نہ پڑے آپ کو یہ ہمارے لیے بہت ستکار یوگیں ہیں سارے پریوار تو بہت بہت سواگت بیٹا بہت بہت آشروات مالک سائی مستانہ آپ پہ رحمت کریں سو آشروات بیراجی بیٹا بیٹھئے آب بھی بیراجی بیٹا آہاں ادھر بھی آئے ہیں ادھر بھی پریوار میں سے وہ لوگ آئے ہوئے ہیں بہت بہت آشروات آب بیراجی آشروات اور نشانی جو ہے آشروات مالک سب کو خوشیاں دے دیمیر نحمد سے نوازے سب کو دے دیجئے اور ساسکت بھی آئی ہوئی ہے بہت آشروات تو پیاری ساسکت جیوں بیوہ شادی وارے پریوار آئے ہیں اور پہلے جو بیوہ ہونے جا رہے ہیں جیون آشا مہیم کے تحت بھگت یوہدہ اور بیدوہ جو گڑیا ہے ان کا بیوہ ہو رہا ہے بھگت یوہدہ اس سے بیوہ کروارے ہیں بہت بڑی بات ہے دیوندو کے مد کے لئے یہ بینک میں 577 روپے جمع کروا تھے آشروات مرنو پراند نیتن کا پر چار سیدن کا چار دونوں دان مہندان آشروات بھگت یوہدہ کا نام رجنیش انسا پتر بلویر سنگ انسان جی کا نوازی مانک ٹبرا لڑکی کی پہلی شادی سے ایک لڑکی ہے اسے بھی بھگت یوہدہ اپنا رہے ہیں بہت بڑی بات آشروات بھگت یوہدہ لڑکی آپ اس میں دل جوڑ مار ڈالیں جی بہت آشروات بیٹا آپ آجائیے آجائیں بیٹا بہت بڑی بات ہے بھگت یوہدہ بہت بڑی بات اور خوزیہ حضور پتا جی اس نے بیوائی جوڑی کو پتچیس ہزار روپے کا سیک ٹوکن آف لاؤ کے رو میں اپنے پاون کا سمرگارہ پر جان کر رہے ہیں جوڑ دار دالیاں جی تو یہ بھگت یوہدہ کو ایک پیار کی نشانی ہے کہ اتنے بہت بڑی قربانی ہے دونوں کو نشانی ہے کہ اس نے شادی کیلئے تیار ہیں یہ بچے اور ایک ہے جی اگلا ہے نئی صبح مہم کے تحت یہ دونوں مہم کا نام کیسے بدل دیا بھائی بات وہی ہے یہ جیون آشا یہ نئی مہم جی جی تھوڑا سا چینج ہے تو نئی صبح مہم کے تحت بھگت یوہدہ اور طلاق شدہ سے وہ شادی کر رہے ہیں تو یہ بھی بڑی بات ہے اور لڑکی نے آج ہی خوندان کیا ہے عشروہ جندو کے عمد کیلئے بینک میں انیس سہار سہ سہ ستہ روپے جمع کروا رہے ہیں عشروہ M موسیقا 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 انہیں سے چلو بیٹا انہیں کر چلو ادھر سے انہیں انہیں جاؤ انہیں بینے کونے جانو یہاں گھنائی سیاں ناؤں تو یہ پریوار ہے لڑکی کا نام راہول انسا پتر آم کشور جی کا نیوازی بلہ بگڑ جرا فرید آباد حرینا لڑکی نام دیتا 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 موسیقا 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 اس کے بعد شادی ہوتی تھی یعنی بچے بھی اپنے ماں باپ کی شادی میں شریک ہوتے تھے ایسا عجیب ہوگری پرتھا تھی ان کی تو اب یہ بلکل سبہ سماج کی طرح بلکل ویسی شادیاں کر رہے ہیں اور بلاک والے ان کو نشانید کے دور پر سارا سمان بھی دیتے ہیں سو ٹھیک ہے بھائی تھیار ہیں تو نارا لگا کے ایک دوسرے کے ہار ڈال دیں ہاں جی ڈالیں بیٹا ہار ہار ڈال دو بھائی ایک دوسرے کے آشربات آشربات آجاؤ بیٹا آپ لے جاؤ ان کو بیٹھائیں وہاں تو پیاری ساتھ سنگ جیو آپ نے دیکھا شاید منٹ سے پہلے ہی چوبی شادیاں ہو گئی ہیں تو یہ بے پورا جی کا رہمگرم سائی مستانہ جی مہراج نے یہ ریت چلائی تھی اور شاید پرمبیتہ شاسترام جی مہراج سے پہلے شادی کروائی تھی تب شاید یہاں تک کھیال میں آتا ہے تو یہ اپنے آپ میں بے مثال ریت ہے کوئی دہیج نہیں کوئی چکر نہیں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں یہاں ڈاکٹر بھی آپ نے دیکھا شادیاں کرواتے ہیں بڑے بڑے آفیسر آکے شادیاں کرواتے ہیں آم لوگ کرواتے ہیں کوئی کسی کے روکٹو کوئی کانونی دور پہ بھی لکھا جاتا ہے اور یہ ہندو دھرم کی انسار برم بیوہ سربوتم بیوہ برم بیوہ جس میں دونوں پریوار شامل ہوتے ہیں یعنی سہمت ہیں لڑکا لڑکی سہمت ہیں دہیج نہیں کوئی نشہ نہیں کوئی ایسا چکر نہیں مہمان نوازی آپ کر سکتے ہیں تو یہ یہاں ہزاروں لاکھوں شادیاں ہو چکی ہیں جی تو اب ہے شاہ سلام جی گرنیس بیلی فیر فورس ونگ کے بلائی فنڈ کھاتے میں یہ چیک دلوائے جا رہے ہیں پریمی رام کمار انسان پتر سری فولہ رام گام شیشوال جلہ حسار کو اس کی پتر بدو پریوین دیوی کے دل کی بیماری ہے اس کو اور اس کے علاج کے لیے ایک لاکھا چیک دیا جائے گا جی پریمی درشن سنگھ انسان پتر بولا سنگھ نوازی فاجلگا کو اس کے برین ٹیومر کے علاج کے لیے ایک لاکھا چیک شاہ سلام جی گرنیس بیلی فیر فورس ونگ سے دیا جا رہا ہے پریمی کشل کمار انسان پتر سری بیشندہ گام دہرہ ہیماتشل پردیش کو اس کی پتنی کی کڈنی کی علاج کے لیے ایک لاکھا چیک دیا جا رہا ہے اور بہن ملکیت اور انسان پتنی سری بلکار سنگھ انسان نوازی پریت نگر بلا کلیان نگر سرسک اس کے پتی کے دونوں گردوں کے علاج کے لیے ایک لاکھا چیک دیا جا رہا ہے اور سیوہ دار جو چیک دلواتے ہیں یہ سنشت جرور کرنا ہے کہ وہ چیک علاج میں ہی دیا جائے ہوسپیٹل میں ہی اس علاج کے سمیں وہ یوج ہو اور کوئی نہ ہو یہ پورا پورا دینے والوں نے دھیان دینا ہے کا چیک ہے جی جی لے جائیں بیٹھے اور اگلا جو چیک ہے درشن سنگھ سنو بولا سنگھ اور اسی اگلا جو کشل کمار یا کشال کمار اور ہائیں جی اس کے بطلی کی فدمی کے علاج کے لیے ہے یہ سیوہ دار یا جو ان کو جرور تھے ان کو یہ چیک دی جاتے ہیں اور اگلا ہے ملکیت کا بائی فو بلکار سنگھ ہمیشہ آگے بڑھتی ہے اور جو آپ ایسا جو بھی کوئی ترمندر سے سیوہ کرتے ہیں وہ ہر ایک ایک پیسہ دینے والوں کے لیے بھلائی میں ہی لگایا جاتا ہے پوری ساتھ سنگھ اس کے طرف دھیان رکھتے ہیں سیوہ دار تو سائن جی داتا رہبر کے پویتر جرم دن کی ایک اور پھر سے بہت بہت مبارک بات بہت 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 آئی ان کو بٹھا لیں بھائی بار بار نہیں چیل کا دی وہاں سے لے کے جائے گروہ پر سے تو بہت 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 ہو مالک بے انتہا خوشیاں بخشیں دیا میں رحمت سے نواجیں اور ساسنگھ جی آپ کے لئے لنگر بھوجن کی ویستہ ہے پرشاد بھی بنایا گیا ہے تو داتا رہبر کے پاک پویتر مہینے کا یہ پرشاد یہ لنگر آپ سب نے لینا ہے یہ برہ برہ دھیان لکھنا ہے اور مالک کے تمام خوشن وکشے دیا میں رحمت سے نواجیں یہ کچھ ہاں ایک پرچی ادھر سے بولنا چاہتے ہیں بولی بھائی دھنڈن ستگرو تیرا ہی آسرا ستگرو جی کی پیاری ساسنگھ جی کوئی بھی خوشی کا اوثر ہو یا کوئی نئی موہیم آدھرنیا شاہی پریوار مانمتہ بھلائی کے کاریاں میں ہمیشہ سب سے آگے رہتے ہیں دیرا ستا سودا کے سنستاپک بے پروبا شام حسطانہ جی بے پروبا شام حسطانہ جی بے پروبا شام حسطانہ جی اور ادھر کوئی بیٹھا ہے گروہ منتر یا نام لینے والا تو آپ تھوڑی دیر میں وہاں اٹھ کے آنا ہے بعد میں تو ابھی تھوڑی دیر آپ سجے رہیے گا گروہ منتر نام پہلے لینا ہے اس کے بعد لنگر بھوجان آپ نے لینا ہے یہ بورا بورا دھیان رکھنا ہے پھر ابھی تھوڑا سمیں اسی طرح پیار محبت سے بیٹھے رہیے گا سج رہیے گا موسیقی 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 موسیقی